ایسی بھی ہوا تھا جمنات نہیں مارا تھا تو وہ یہ تو ایک جنگ ہے اچھا پھر انسان ریاضت سے بچتا ہے ہم ریاضت ہی تو نہیں کرتے ہیں ہم تو الاندہ پڑھ کے سوتے ہیں کیونکہ یہ چیزے زبان سے بھی جاتی ہے زبان جمع خلط کرنے سے اگر یہ ختم ہو جائے تو پھر کیا بات ہے ایسا معاملہ ہے کہ یہ جو عمت ہے جو خاص اس کو کرم ہے پہلے کے دور میں جنہ آسمانہ پہ بھی جاتے تھے اور جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت بھی بنیہ میں تو شیطانوں کا رستہ بن کر دیا گیا تو کیا ان کی قوت میں بھی کمیاں ہیں بہت کمیاں ہیں بہت کمیاں ہیں یا اس امت لئے ان کو لرم کر دیا گیا یا کمزور کر دیا گیا دوسری امتوں کی بنیزبت اس امت میں یہ بہت کمزور ہیں ان کی وہ تمام راستے بند کر دیا گیا ان کی وہ قوتیں سلگ کر دیا گیا جو پشلی امتوں میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باست کی برکت ہے برنا جنہتوں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ایسے عامل ہوتے تھے کہ ان کی پانچ پانچ ہزار سال کی ریاضتیں ہوتی تھیں ان کی ریاضتوں پر یہ عالم ہوتا تھا کہ یہ پہاڑ پر پھونک مارتے تھے تو پہاڑ میں غار بن جاتا تھا جب جنات ریاضت کرتے ہیں انتہائی جلال میں آئے جاتے تھے اور ان سے وہ قوت برداشت نہیں ہو رہی ہوتی تھی تو پھر وہ کہیں بھی پہاڑ پر کسی بھی چیز پہ زمین پر پھونک مارتے تھے جس سے غار بن جاتے تھے تو اب ایسی طاقت کا آدمی مقابلہ کر سکتا ہے لیکن یہ آپ کی برکت ہے نبی کریم صدر دعو وآلہ وسلم کی اور پھر اس امت کے لئے بہت ساری چیزوں کو مستخف کر دیا گیا ہے آسان کر دیا گیا ہے ایک بڑی بات ہے دیکھو کسی بھی کام میں جو ہے نا وہ توجہ اور رجوع کی ضرورت ہوتی ہے ایک بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بارہ برس بارہ سال جو ہے نا وہ صحابہ کی تربیت کی ہے بارہ سال کے بعد عبادتوں میں فرضیت آئیے فرض آئے ہی آپ کی باسات کے بارہ برس کے بعد ہیں وہ بارہ برس تو صرف تربیت کے تھے ان کی کیونکہ جب تم اللہ کو پیچھانتے نہیں ہو تو اس کی عبادت کیسے کر سکتے ہو جب تم پیچھانتے ہی نہیں تو عبادت کیسے کر سکتے ہو اور پیچھانت سے پہلے عبادت فضول ہے عبادت ہی نہیں تو اس لیے فوراں فرائض کے حکام نہیں آئے اس کے بارہ سال کے بعد آئے کہ پہلے بارہ سال تک آپ ان کو اللہ کی معرفت کی تعلیم دیتے رہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کی عبادتیں مغز سے خالی ہوں روح سے خالی ہوں جب فرائض آئے اور ان نے جب وہ عبادت میں لگے تو ان کو درجہ کمال حاصل ہو گیا اس لیے کہ معرفت تو پہلے ہو چکی تھی اس نام کی تو سسٹرم میں سلسلہ یہی ہے اسی طریقے سے سسٹرم بنتا ہے اسی طریقے سے سلسلہ ہوتا ہے کہ پہلے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے یعنی کہ رجوع کی پچھاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہمارا مقصد کیا ہے ہمارا کام کیا ہے بچے وہ تم فیزک پڑھاتے ہو جب لے آتا ہو ڈاکٹر بنانے کے لیے تو اس کا ذہن بناتے ہو نا ڈاکٹر جیسا عالم بنانا ہوتا ہے تو عالم جیسا ذہن بناتے ہو اس کا تاکہ اس کو آسانی ہو یہ عبادت کا یہ ایک مغض ہے تعلق آئے ہم رجوع نہیں کرتے عبادت الفاظ کی نہیں ہوتی عبادت تو رجوع کی ہوتی ہے مومن کا عمل سے اس کی نیت بہتر ہے کیونکہ نیت کی اصل رجوع ہے ساری نماز ایک جیسی پڑھتے ہو نا نفل پڑھو فرض پڑھو سنتے پڑھو کیا فرق ہوتا ہے اس نے کوئی فرق ہوتا ہے کچھ بھی فرق نہیں ہوتا آئے نا ایک جیسی نمازیں ہوتی ہیں سو وہی سجدہ وہی قیام وہی رکو وہی سجود لیکن اس میں تقفیب کسی سے ہوتی ہے نیت سے ہوتی ہے زہر میں بارہ رکاتے پڑھتے ہو وہی چار فرض ہیں چار سنت ہیں دو سنت ہیں دو نفل ہیں تو وہ چار سنت ہیں چار فرض ہیں جیسے ہوگئے نا لیکن اس میں فرق کیسے کر لیتے ہو سنت اور فرضوں کے نیت سے اللہ کو تمہارے سجدے تمہارے رکو تمہارے قیام سے وہ نہیں ہیں اس کا تو تمہاری نیت سے مت لگا جب تم کہتے ہو میں نے فجر کی فرض کی نیت کری تو فجر کے فرض ہوگئے ہو تم کہتے ہو میں نے فجر کی سنت کی نیت کری تو فجر کی سنت ہوگئے ہو منت دو رکات وہ بھی پڑھ رہا ہو دو رکات وہ بھی پڑھ رہا ہو تو اصل بات کہتا ہے دو جو پہ ہم رجوع نہیں کرتے ہم لگتے ہیں اچھا مزید کی بات یہ ہے کہ تمام مذہب جو ہیں وہ سب سے پہلا درس ہی یکسوئی کا دیتے ہیں ان کے ہاں سب سے پہلا مقصد ہی صرف اور صرف اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے اور اسلام نے بھی وہ نظریہ ہی دیا ہے موت ہو قبل ہو موت خودکشی کرنے کا قائد ان سے موت دو طرح پہ ہے ایک اختیاری اور ایک غیر اختیاری ایک غیر اختیاری وہ ہے جس پر تمہارا کچھ اختیار نہیں ہے جو کبھی بھی آ لے گی تمہیں اور ایک اختیاری ہے جو تم خود اپنے اوپر نافذ کرتے ہو تاری کرتے ہو یہی بات بتاتی ہے کہ رجوع کیا چیز ہے موت اختیاری دو طرح پر ہے بس خواہی ایک خلق کی محبت کا ترک اور ایک نفسانی خواہش کا ترک بس جس نے دو طرح کر لی ہے گویا اس نے وہ احادیث پوری کر دی جس میں کہا گیا ہے کہ مرنے سے پہلے مر جائے اچھا اس کو ہی تم نفس کشی کہلو اس کو ہی تم تزگیہ کہلو اس کو ہی تم سلوک کہلو اس کو ہی تم وہ کہلو کہ بھئی ہم خدا کے راستے پہ لگ گئے دو چار چھے محبت ایک جگہ کھٹی نہیں ہو پاتی ہیں نہ ہو سکتی ہیں وہ تو پھر منافقت ہوتی ہے محبت نہیں ہوتی ہے تین باتیں ہیں زندگی میں جو آدمی تین باتیں اپنا لیتا ہے گویا اسو چوتھے بات کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آدمی زندگی میں جیتا ہے نفع نقصان کے لیے ہے نا آدمی زندگی میں جیتا ہے خواہش کے لیے آدمی زندگی وہ مطلب رکھتا ہے یہی باتیں ہیں نا تین اور تین ہی باتیں ہم غلط کر رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ نفع نقصان پہ نہیں جیا جاتا بلکہ صحیح اور غلط پہ جینا چاہیے کہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں کوئی ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے اگر نقصان بھی ہے اس میں اور وہ صحیح ہے تو پھر کوئی ٹھیک نہیں ہے پھر مسئلہ ہے بس ٹھیک ہے پھر نقصان ہوتا رہے بھلے لیکن اگر نفع بھی ہو رہا ہے مگر غلط زندگی جی رہے ہیں تو غلط ہے آدمی کو زندگی نقصان پہ نہیں بلکہ صحیح اور غلط پہ جینا چاہیے اسی طریقے سے انسان مطلب سے دنیا میں نہ رہے بلکہ مقصد سے دنیا میں رہے دنیا مطلب نہیں ہو اس کا دنیا مقصد ہو اس کا دنیا میں وہ کامیاب ہے بس دوسری بات دنیا میں ہر چیز کو خواہش ہوتی ہے انسان کو نہیں یہ غلط ہے وہ جانوروں کی زندگی جی رہے ہیں دنیا میں ضرورت کے لیے جیئے بس خواہش ضرورت کے تحت اختیار کریں جتنی ضرورت ہے اتنی خواہش ہے بس انبیاء کی زندگی کا یہی طریقہ تھا کہ وہ دنیا میں کسی مطلب کے نہیں نہیں آئے تھے ایک مقصد کے لیے آئے تھے اور وہ اپنے مقصد کو ٹارگیٹ رکھتے تھے اس کو پورا کر کے چلے جاتے تھے وہ دنیا میں خواہش پوری کرنے نہیں آئے تھے کوئی بھی وہ ضرورت پوری کرتے تھے اپنی بس اور دنیا میں نفع نقصان کے لیے آئے تھے صحیح اور غلط کے لیے آئے تھے تو جس نے ان تین باتوں کو اپنا لیا گویا اس نے تمام سلوک آٹومیٹک تیہ کر لیا خود باپر اب اسے کسی سلوک کی ضرورتی نہیں رہی یہ سارے سلوک ہیں کیونکہ نبی کی زندگی سلوک ہی ہوتی ہے یہ ضرورت کا کیا پہمانہ ضرورت کا کیا پہمانہ اچھو ہر آدمی کی ہٹسی ضرورت ہی ہے کیونکہ پڑی ہو یا کیونکہ پڑی ہو یا کیونکہ پڑی ہو ضرورت کا پہمانہ شریعت ہے اور شریعت میں بھی اپنی اوقات دیکھ کر آپ کا گزارہ ایک روٹی اور ایک پلیٹ سالن سے ہو سکتا ہے آپ دیکھ کیوں بنوا ہوگے ایک بات ہے چھوٹی سے جتنی جگہ پر آپ کا گزارہ ہو سکتا اتنی جگہ کافی ہے باقی مکانوں پر کب سے کننے کے ضرورت کیا لو ہوگے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب کھانے کے لیے نہیں دیا تھا قرآن میں بھی کہہ رہا ہے وہ قرآن میں بھی کہہ رہا ہے کہ اور وہ جو رسک اس نے تمہیں دیا ہے وہ خرچ کرنے کے لیے دیا ہے ہاں تین باتیں یہ تو کریں انہیں کہ پہلے ایمان لاؤ نماز قائم کرو اور جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس کو اس کی راہ میں خرچ کرو تو تمہیں کھانے کے لیے دیا گیا تھا یا تمہیں ایسی لگانے کے لیے دیا تھا یہی بات ہے کہ تم نے نعمت کا شکر نہیں کیا بگاڑ پیدا کیا نعمت کا جس کا نتیجہ محتاج کی ہے تم جتنا کماتے ہو محتاج رہتے ہو بڑھاتے جاتے ہو اس کو یعنی کہ ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ جو عام جیسے زندہ ہی گزار رہے ہیں مگر اتنا روز کماتے ہیں جتنا مزدور ایک مہینے میں کماتا ہے اور پھر محتاج ہے وہ اور یہ بھی نہیں کر رہا ہے کیونکہ اللہ کی راہ میں خیرات کر رہے ہوں وہ اپنے ہی معاملات میں اپنے ہی معاملے میں اُلَج جاتے ہیں ضرورتوں کے اندر ہی رہنے میں آفیت ہے خواہش تو کبھی پوری کارون کی پوری ہوئے گیا اس کے بعد دولت کم تھی آج ذہن بیمار ہیں اور دل بیمار ہیں ذہن ہر سے بیمار ہے دل خواہش سے بیمار ہے ہم سمجھ دیں ہم بلکل عقل مند ہے لیکن بیمار ہیں ہم ذماغ میں ہرس کی بیماری ہے دل میں خواہش کی بیماری ہے اگر صحت مند ہوتا تو ایسا نہ کرتا صحت مند تو انبیاء تھے اولیاء تھے ایسا نہ کرتا اپنا ہاتھ اتنا نہ کھول کہ پھر خود موتا جائے اور اتنا نہ اس کو بند کر اپنے گلے سے باند کر رکھ نبخل میں آجائے ضرورت کے جہر بھی خرچ نہ کریں اس میں اور ضرورت میں اور آسائش اور پھر آگے خضل خرچیں کچھ آسائش اپنے لئے گھر والوں کے لئے اور پھر کچھ حلس میں جاتے ہیں تو عوام الناس کے لئے تو شاید آسائش کی گنجائش ہوگی لیکن جو سلوک میں چل رہے ہیں ان کے لئے کیا صرف ضرورت ضرورت صرف ضرورت تو میں ان کے گھر والے کیا کریں وہ سلوکنی کر رہے ہیں گھر والے بھرکل ایک بات ہے جو جس کے ساتھ آگ کے نزدیک تندور کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں گھر میں آتی ہیں ان کو گھر میں آتی ہے جگڑا ختم ہو گیا یہ ایسی طریقے سے حدیث بھی ہے حدیث کا مکمل ہے نہیں عشق تو فتنے کے ساتھ ہے دین ہمیسہ آجمائش کے ساتھ ہے کفر آسائش کے ساتھ وہی بات ہے نا کہ تمہارے اہل اور ایال تمہیں تباہی میں نہ مبتلا کر دیں اس لیے فتنہ کہا ہے یہ آزمائش ہے تمہاری کہ ایک طرف یہ لوگ ہیں ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تم کس کو چنتے ہو ان پر جو تمہاری ذمہ داری تم پوری کر رہے ہو ان کی ضرورتیں پوری کرو اب ان کی وہ ضرورتیں پوری کرنی ہیں جو تم اپنی جائز اور نیک کمائی میں پوری کر سکتے ہو اب اگر تم ان کے لئے ناجائز شروع ہو جاؤ اور قوم ہے تو ان کی ضرورتیں پوری کر رہا ہوں اللہ کا حکوم ہے کہ اپنے اہل اور اہل کی ضرورتیں پوری کو ان کی ضرورتیں پوری ہونے سکتی چھوٹی سی مثال ہے جیسے ایک بچہ ہے کوئی اپنے بچوں کو تعلیم جانے جاتا ہے گورنمنٹ سکول میں وہاں کا ماحول سب کو معلوم ہے اور وہی یہ چاہے کہ میرا بچہ اچھی تعلیم حاصل کرے اور وہ کسی مہنگے سکول میں ڈالتا ہے چاہے وہ دینی یعنی تربیت میں مہنگاؤ فیصلے اس کو بارہ پندرہ ہزار کا فرق تو یہی آ جائے گا ایک بات ہم یہی سمجھتے ہیں ہم کہ تعلیم جو ہے وہ کسی اچھی سکول میں اچھی ہوتی ہے دینی سکول میں بھی ہو دینی ہو یا دنیا بھی ہو امام غزالی وہ کون سا مدرسہ ملا تھا یہ 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 جو انداز ہے جو پھر خلاص کر رہے ہیں بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ بیج اصل ہے کہ وہ ہے کس درست کا تم اس کو سونے کی خالد میں گاڑ دو درست کی کر کا ہی نکلے کا کی کر کا بیجے دو اور اگر عام کا بیج ہے تو اس کو تم گڑرم کی خالد میں گاڑ دو بیج آم کا ہی نکلے گا درست تو بات یہ نہیں ہوتی بات تو اس کی ہوتی ہے گھر کی جو باپ کا طریقہ ہوگا باپ جیسا ہوگا وہ خون میں اثر ضرور آتا ہے محول تبدیل کر دیتا ہے کبھی کبھی لیکن جب بدیت کی جاتی ہے کوئی چیز تو وہ ہر جگہ کی جاتی ہے علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ نہیں مایوس اقبال اپنی کشت بیرہ سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت ذرقیز ہے ساکر بات یہ نہیں ہے آج آپ نے یہ لیول آج او لیول اے لیول بی لیول سی لیول آج ہے یہ جو بڑے بڑے لیڈر آپ کے آئے تھے یہ کہاں سے نکل کر آئے تھے کہاں پڑھتے تھے انہوں نے نالوں کے اسکولوں پر پڑھائے تعلیم کتاب میں نہیں ہوتی تعلیم دیوار چھا دیواری میں نہیں ہوتی کتے اچھے بنا لو تم آگس فورٹ سے ہی تمہارے بدماش نکل کے آ رہے ہیں جس کے دماغ میں شیطانی ہے جہاں شیطانی پڑھا جائے گی وہ شیطانی ہی ہوگی بات صرف اتنی سی ہے کہ تمہارا جو کمائی ہے تمہارا جو رسک ہے جو اس کے پیٹ میں جا رہا ہے جس سے اس کا خون پیدا ہو رہا ہے وہ کون سا ہے اب یہ تمہارے کے بڑے بڑے لیڈر ہیں ابھی جسے بلاول بٹو ہے یا جو حمدہ شہباز ہے یہ کوئی گاؤں دیاد کی سکول ہوں پڑھیں کہاں پڑھیں گے اور بلاول اور ان کے کام کیا ہے انسان کو انسان سمجھتے ہیں کہ انسان ہے کیا چیز ان کا کتہ ان سے اچھا ہے وہ اپنے کتے سے محبت کرتے ہیں لیکن ان لوگوں سے محبت نہیں کرتے ہیں جو ان کو حکمران مناتے ہیں ان لوگ شریف کا ایک حرن یا محبت مر جائے تو آدھا حملہ موتتر ہو جاتا ہے اور عورتیں بچے جنتی رہیں روڈوں پہ تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا بچے روڈوں پہ کتوں کی طرح مر جاتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا انہی کی گاڑوں میں تو کچھل کے مر جاتے ہیں بچے تو وہی آگسپورٹ تو ہیں نا اب تعلیم نے کیا اثر کر رہا ہونے پر خواہشات کے بیجی بہتے ہیں مہاں پر ہر تعلیم میں خواہش کا بیج ہے ہر تعلیم میں وہ دینی ہو دنیاوی ہو اسری ہو ہر تعلیم میں تعلیم آدمی حاصل ہزر خواہش کی اس لئے کرتا ہے کہ میں آگے بڑھوں گا اس لئے نہیں کرتا میں دیندار بنوں گا کون ایسا آدمی ہے جو دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے کہتا ہے میں دیندار بنوں گا اب دیندار بننا ہے تو دین کی تعلیم کی ضرورت بھی کیا ہے دیندار بننے کے لئے تین باتیں کافی ہیں اگر تو اس پر عمل کر لے کیونکہ دینداری تو عمل کا نام ہے کسی تعلیم کا نام دھڑی ہے یہی تو بتانا ہے بتانا ہی تو یہ یہ وہ مقصد آف سوڈ میں خالی نہیں ہو سکتا وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے موجود ہوتا ہے اندر آف سوڈ نہیں دیتا مقصد ان کو کتاب نصاب تو گورنمنٹی طے کرتی ہے نا وہ گورنمنٹ کے سکول پہ بھی ہے اور وہ او لیول پہ بھی ہے انگلیش اگر پڑھنی ہیں تو الفا بیٹ سے ہی پڑھنی ہیں نا اس نے اردو پڑھنی ہیں تو الفا بیٹ پہ پڑھنی ہیں نا ان نے یا ان کے الفا بیٹ کو جلا گئے مقصد اندر ہوتا ہے مقصد کسی اطارے میں نہیں ہوتا بس جیسا وہ دیا دیکھو ہر علم حاصل کرنے کے لئے آپ نے علم اتنا حاصل کرا آپ مریخ پہ پہنچ گئے آپ نے بلو گھول دونٹ دنیا آپ نے ایٹم تیار کر لیا آپ نے کمپیوٹر اجاز کر لیا سب کچھ کر لیا آپ نے یہ کچھ ہے سب دینiedzinkہ یہ علمی ہے نا صحیح ہے نا آپ نے کمپیوٹر بھی اجاز کر لیا آپ نے روبرٹ بھی اجاز کر لیا آپ نے ایٹم بم بھی بنا لیا جب ایٹم بم بنایا آپ نے اجاز کر لیا ایڈبم تو کس کی حفاظت کے لئے بنایا اس سے کیا کرنا ہے مسلمان نے بنایا تو مسلمانوں کی حفاظت کر رہا ہے چلو وہ جو کافروں نے بنایا وہ کس کی حفاظت کرے گا وہ ان کی حفاظت کرے گا تو تباہی میں تو انسانیت ہی ہے ہاں تو بنایا تو تباہی کا سمانی نا انسان کو زندگی دینے کا کوئی سمان بنایا ہے ابھی تک انسان کو انسانیت سکھانے کا کوئی چیز بنی آج تک کہ جب میں ہی ہوں خالی میں تو میں انسان ہوں جو میرے ہواری ہیں وہ انسان ہیں باقی سب جانوار ہیں مار دو ان کو کونسا دن سبق دے رہا ہے تمہیں یہ خواہشی تو ہے جو انسان انسان کو مارنے پر تولا ہوا ہے خواہش ہو حکومت کرنے کی خواہش ہو تذکیر کرنے کی لیکن کبھی انسان کو انسان میں نہیں خواہش ہوئی دیکھو وہ تو ایکسپائری جب پلا دیں گی دوائیں تو پھر مریں گے بچے کیا ہوگا سارے دنیا پلائی جا رہی ہے نا یا نہیں کئی مرتے ہوئے سونا بچوں کا یہیں کیوں مرتے ہیں ٹھیک ہے ختم کر دیا چلو بلکل مان لی بات یہ تمہارا میرا کام ہے روکنا یہ وہ انہی کا کام ہے نا جا آگ سوٹ سے بڑھ گئے ہیں وہ کیوں پلوار ہیں سب کو تو جھگڑا ختم ہو گیا ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کچھ بھی کرو تو علماؤں نے فتوے دیئے ہیں اس پر کیا پلانا جائز ہے اب وہ کس لیے دیئے اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہمیں تو نہیں پتہ فنڈ کے لیے دیئے یا اسلام کہہ رہا ہے یہ بات مقصد یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے بھی دیئے یہ وہی پڑے ہی لکھے لوگ ہیں کہ جاہل نے فتوہ نہیں دیا کوئی جاہل آدمی کوئی غریب آدمی کوئی گوار آدمی اس ویکسین کا انچارج نہیں ہے کسی بیوکوف آدمی کو کسی جاہل آدمی کو یا کسی بیچارے پیلے اسکول کے نیلے اسکول کے کالے اسکول کے پڑے ہوئے کو ڈی ایچو نے یہاں پر ڈائریکٹر مقرر نہیں کیا ہوا یہ سب کچھ ہمیں کھلا پلا کون رہا ہے وہی جو انسان خود بھی نہیں ہے نہ انسان کو انسان سمجھتے ہیں مسئلہ صرف کہنے کا یہی تو ہے کہ انسان نے سب کچھ بنایا مگر انسان نے انسان نہیں بنایا انسان ڈیکٹر بن جاتا ہے انسان وکیل بن رہا ہے انسان پیرشٹر بن رہا ہے انسان جج بن رہا ہے انسان وزیر آدم بن رہا ہے انسان بادشاہ بن رہا ہے صدر بن رہا ہے مگر انسان نہیں بننے کے لئے تیار ہے انسان بننے کے لئے تیار ہے یہ اس مخت کے دور میں یہ تین باتیں ہی بہترین ہیں بس جو آدمی صحیح زندگی گزار سکتا ہے تو انہی تین باتیں گزار سکتا ہے چوتی اس کے بعد کوئی بات نہیں ہے تعویل ہر بات میں کر سکتا ہے اس صوفی لا مذہب ہے نا مشہور کول ہے کہ صوفی جو ہے وہ اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا وہ لا مذہب ہے کیوں وہ رخصت کا قائل نہیں ہے دلیل نہیں لاتا کسی بات پر اپنی عزمیت پر اپنے انسان کی عزمیت ہے یہی ہے انسان کے دلیل یہی ہے بس کہ وہ انسان کو انسان سمجھے خود انسان بن جائے دین کیوں آیا بے دین کی ضرورت کیا آتی ہے برنا دین کا مقصد دین کے آنے کا مقصد جو تھا وہ تو صرف انسان کو انسان ہی بنانا تھا نا انسانی ہے نا کہتا ہے کہ ایک جگہ کہتا ہے لقد خلقن الانسانا بی حسن تقریم اور ایک طرف کہہ رہا ہے والاسرن الانسانا لفی خسر تو دونوں باتیں ایک ہی کہہ رہا ہے نا ایک ہی رب ہے نا اسی کا کلام ہے نا جو دونوں باتیں کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ انسان خضارے میں ایک طرف کہہ رہا ہے کہ اور وہ لوگ جانوروں سے بتر ہو گئے دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ اور جہاں خضارے کا ذکر کر رہا ہے ہمہاں کہہ رہا ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے وہ نیک عمل کیا تھے وہ نیک عمل حق پہ رہنا تھا اور صبر کے ساتھ اب کہاں ہیں نیک عمل میں حق کے ساتھ نیک عمل تو ہے مگر حق کے ساتھ کہاں ہے مفاق کے ساتھ نیک عمل میں مفاق کے ساتھ نیک عمل تو وہی ہے نا کسی جائزہ پہ قبضہ کر لو یہ نیک عمل تو ہے بھئے اپنی والات کے لئے تو نیکی کر رہے ہو نا تم اسلام نے کہا بھئے سفائی نشب ممان ہے تم نے ہاتھ کی سفائی نشب ممان سمجھ لی ہاں تو بات یہ یہ کہ میں اپنے جیسے نیک عمل پہ خوش ہو جاؤں گے میں نیک عمل میں ہوں میں آمان لیا ہے میں نیک عمل میں ہوں تو یہ مو کالا ہے نیک عمل ہی صبر کے ساتھ اور حق کے ساتھ ہے اور صبر اور حق وہی ہے جو انبیاء کا طریقہ تھا باقی ختم بات ہوگی تم کوئی پہ تعاقل لیا ہو مانگتے ہو تم کہ بھئی سرات اللہذین آنہمتا علیہم کیا ان پر جن پر تُنے انعامی آبتہ یہی بات ہے نا لیکن کسی بھی انعامی آبتہ کے راستے پر تُنے چلنے کے لئے تیار نہیں ہو اس پر تُن تابع لیا تو فوراں اگر تم سے کہا جائے گا بھئی عیسیٰ جیسے انعامی آبتہ لوگ تھے موسیٰ انعامی آبتہ لوگ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انعامی آبتہ لوگوں میں سے تھے ان کی زندگی تو تم اختیار کرنے کے لئے تیار ہی نہیں ہو موسیٰ خانداز بیک آؤٹ کر جائے گا مہدوز ماتے ہی نہیں کبھی بھی اور پھر کہتے ہو کہ ہمیں انعامی آبتہ والوں کے راستے پر چلاتے اب جب چلانے پر آتا ہے تو پھر چلانے لگتے ہو کہلے ہیں ہمیں تو زلیل کر دیا ہمیں تو خوار کر دیا تو انعامی آبتہ تھا سم مطلبِ قارون تھا جب اس کے راستے پر چلاتا ہے دولت رانسل ہوتی ہے کہتے وہاں کیا کرم کیا ہوئے میرے اللہ نے مجھ پر گھر پہ بھی لکھ دیتے ہو حاضرہ من فضلِ ربی کہ میرے ہی گھر پہ میرے رب کا فضل ہو رہا ہے بس خالی کب چلنے کے لئے تیار ہوتا ہو نا تو پھر اس کا فضل ہے نماز میں منافقت اگر ذرا آزمائش آجہ کسی کو اوپر نماز پڑھنے میں تو وہ تو آنکہ کہتا ہے سیدھا سیدھا لے ہوئی میں تو پانچ بار نماز پڑھتا ہوں یہ تو میرے پاس پھر بھی پریشانی آگئے میں تو کاروبار سے بیٹھ گیا مسئبت میں مقتلاؤں نماز تو کہتے بھی ہیں کہ اب نہیں پڑھو گا تم تو ایک آن دفعہ ملو گی یہاں تو روز آرہتے ہیں ایک کو میں نے بولا میں نے کہا بھئی تو ایسا کر یا عزیزو یا رضا کو پڑھو ارے کہنے لے کہ میاں صاحب میں کچھ نہیں پڑھوں گا میں نے کہا جب پڑھو تو بھائی آجاتی ہے کوئی نہ کوئی تو میں نے کہا ایسا کر یا عزیز یا کارون پڑھ لے ہاں ہاں میں نے کہا کارون دولت میں تھا اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے بہت دولت تمہیں بھی کچھ دے دے اس میں سے بھائی تو ادھر گروہ میں نہ ادھر گروہ میں چلا جا کوئی تو ہو گا تیرا ساتھی پھر ابھی تو تُو اکیل ہے ہاں یہ جیسے آپ نے شاہد فرمائے کہ تقدیر پہ تو ہم سب کا ایمان ہے نا مسلمان کا کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے جو ہو گیا سب تین ہے تو اس میں کوئی تبدیل آنی ایک مسلمان کا بھی ایمان اس بات پہ نہیں ہے ایک بھی مسلمان کا ایمان اس بات پہ نہیں ہے وہ تو مایوس ہوگے تقدیر پہ آتا ہے ہاں ونہا پہلے تو اپنے تمام جسن کر لیتا ہے ساری آزمائشیں کر لیتا ہے اس کے بات کہتا ہے میری تقدیر میں حسیدہ اللہ نے پہلے کیسے لکھی ہے میں نے بلایا نا کہ ایک بھی ہم میں ایک بھی بات ایسی نہیں ملتی جو ہم یہ کہیں کہ ہم واقعی اس بات پر ہیں کہ ہم انعامیابتہ لوگوں کے راستے پہ چلاتے بڑی آزمائش ہیں انعامیابتہ لوگوں پہ تو تم کیوں مانگتے ہیں ان کے راستے پہ چلنے کے لیے تو سب آزمائشوں میں گزریں ایک بھی انعامیابتہ کے بزارے جو آزمائش میں نہیں تھا حضرم یوسف بادشاہ بنے تھے انعامیابتہوں میں تھے بادشاہ تھے مصر کے لیکن بادشاہ بنے کیسے تھے کب بنے تھے پہلے کیا ہوا تھا چاریس سار تو والی سار پھر کیوں جا رہے تھے پھر 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 بھائی باد یہ کہ تم کسی ایک کا تو بتاؤ ایسے کہ جس پر وہ انعامیابتہ تھا مگر آزمائش میں نہیں تھا انہی کا راستہ مانگتے ہو رات دن انہی کا بادیں پڑھتے ہو پھر جب وہ ایسے ہونے لگتے ہیں تو پھر چکھنے لگتے ہو تو ان سے بڑا منافق کون ہے اور پھر سب سارے مسلمان تقدیر پہ یقین لگتے ہیں کہ ہم سے تقدیر ہے جب تقدیر ہے جب کچھ ہو رہا ہے تو برداش بھی تو کر اس کو برداش بھی کرنے کے لئے تو یہ ہر نہیں پھر شکوہ بھی اللہ ہی سے کرے گا اور پھر اللہ کا بھی شکوہ سب سے کرے گا میں بیت کے حوالے میں ایک بات کرنا کی مجھے کہ فاضر بختیار کہا کہ ہم نے خوائد میں لکھا ہے کہ پیج گنتہ کا اتنی قوت نہ ہو کہ اس کو بیت کر رہا ہے اس کے امدہ ستین کی سمام بنیابی علیش کو کھینچ کی نہ نکال لے تو اس کو بیت نہیں کرنا چاہیے دونوں گمرہ ہو جائیں فاضر بختیار کہا کہ خوائد میں ہم کی پڑھا ہے اس سے آپ جو جس درجے پر ہوتا ہے اسی درجے کی بات کرتا ہے کیا اگر خوائد میں بختیار کہا گی کہ یہ بات تم لے لو تو آدھے سے زیادہ پیر اب سے لے کے اور پانسو ہزار سال تک کے ضائع ہو جائیں گے سارے ہاں یہ ان کا کول اپنے جگہ سچا وہ جس مقام پر بیٹھے ہیں جو مقام پر ہوتا ہے وہ اسی مقام کی بات کرتا ہے بے شکل بے شکل آئی نہ سمجھے بات شیب دی رحمت اللہ 수�ранہ میں اگر خوائد میں سور چکل بート اس نے دس گیارہ خانکائیں بنائے گا کہ خطک سے ایک لڑکا روز لے گایا ہے اس نے ناشنے گاہنے والا ہو گیا تو وہ اس کو خانکائیں بٹھا کے اور سجادہ بنائے گا اس نے وقت کے ولی تھا اس بات کے بعد انہوں نے یہ ذکر کیا کہ پیرگندر تک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہ ساتھ تربیت نے کیوں لگے تھے ساوہ اکرام کی اور پھر بھی ساوہ کچھ نہ کوئی غلط درکت کر جائے تھے یہ بہت مشکل بات ہے یہ یہ کتابوں میں اچھی لگتی ہیں پڑھنے میں اچھی لگتی ہیں عملی زندگی میں اچھی نہیں لگتی ہیں آئی نا سمجھے بات ہاں اس کی وجہ ہے نہیں اس کی وجہ یہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام سے زیادہ تو کوئی نہیں ہے یا ہے صحابہ اکرام میں کیا ہوا کتنی جنگی ہوئیں کتنے شہید ہوئے آپس میں کیوں ہوا تھا پھر یہاں تک کہ حضرت آشہ صدیقہ تک پہ ازام لگا دیا لگانے والے کون لوگ تھے جنافق تھے لیکن بعض ہموش رہے تو انہوں پہ بھی تمبی آئی تمبی آئی اور خوبی کی بات یہ ہے نبی کی بارگاہ میں رہ کر بھی منافق رہے نبی کی صحبت اٹھا کر بھی منافق رہے ایسے بھی تھے ان کے درجے وہ کہاں لے کے جائیں یہی میں کہہ رہا ہوں یہ خطرناک بات ہے یہ ہاں اس میں یہ کتاب تک اچھی ہے خود بختیار کاغی کے ساتھ کیا ہوا تھا زمین کے ازام لگیا تھا جو اور خواجہ مہین چشتی نہیں آتے کیونہ نکل سکے تھے اس سے خود اگر خواجہ مہین چشتی نہیں آتے تو ان پر حض لگا دی تھی بادشاہ نے ان کے مورد بادشاہ نے یہ بہت خطرناک بات ہیں یہ کہہ دینا آسان ہوتا ہے ہر بات کا جب جبانی پڑتی ہے نا جب پتہ چلتا ہے وہ اپنی جگہ ان کی بات درست ہے جس مقام پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اس مقام پہ وہ بات کر سکتے تھے یعنی یہ ان کی جو بات ہے ان کی بات کا مقصد ہے توجہ کہ جتنی توجہ کامل ہوتی جاتی ہے اتنے ہی وہ قلوب کو صاف کرتی جاتی ہے مرید کی فطرت کو پیر بدل سکتا ہے اپنی توجہ سے اس کو گناہوں سے نیکی کی راستے پہ لا سکتا ہے ایسیل میں بات لیکن آپ یہ بتاؤ کہ ابو لہب اور ابو جہل کوئی سرکار دو عالم سلسلسل نہیں چاہتی تھے کہ یہ حضائج پہ آجی جن آخر تک کہا آخر تک کہا پھر کیوں نہیں آئے اللہ جب کسی کا قلب کو پھیرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے اذباب کر دیتا ہے کہ سبب بنا دیتا ہے اور وہ پھیر جاتا ہے اس کا قلب مگر اسی کا قلب کو پھیرنا چاہتا ہے جو اس کے ساتھ اپنے ساتھ انصاف کرتا ہے اور جو اپنے ساتھ انصاف نہیں کرتا اللہ کہتا ہے کہ اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا آئینا سنوی بات تو بات یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی بھی ہیں کہ جو کرنے میں بہت اچھی لگتی ہیں بلکل ہے یہ بات یہی بات ہے اور ایسے ہی ہونا چاہیے بدرگوں کا میار جو ہے وہ یہی ہے آئینا سنوی بات یہ تو آپ ایک بات کر رہے ہو ایک پیر کی ایک استاد جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ قابلیت ہونی چاہیے کہ وہ بے راہ روک و رہا پہ لی آئے آئینا سنوی بات تو یہ تو ضروری ہے اس میں توجہ تو بہت ضروری ہے مرید کر کے آداز نہ سوڑے مرید کر کے آداز نہ سوڑے اچھا یہ بھی بات ہے گوئے مرید آیا کیوں ہے راہ حضائیت کے لیے کون آتا ہے آنا اس کے لیے چاہیے یہ لیکن آتا کون ہے بات صرف اتنی سی ہے آدمی مطلب کے لیے آتا ہے مقصد کے لیے نہیں آتا مقصد ایک ہی ہے مطلب بہت ہے کسی کے پاس مسجد آپ جاتے ہو تو خالی استنجہ کر کے بھارا جاؤ مسجد میں یا اگر استنجہ بھی کرنا ہے تو پھر مرضو بھی کرو پھر نماز بھی پڑھو اسی مقصد کے لیے ہے نا پورا کام کرو وہاں پر اپنا ہے نا یہ بات تو آدمی مزید جا رہا ہے کئے کے لیے جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے مزید میں جا کے ٹی وی نہیں دیکھے گا بیٹھ کے ایک مقصد کے لیے جا رہا ہے مقصد پورا کرے گا آ جائے گا تو بات صرف مقصد ایک ہوتا ہے مطلب بہت ہوتے ہیں تو آدمی یہاں پر یہ آپ کی بات نہیں ہے یہ ہزاروں سال سے پاس چل رہی ہے کہ آدمی مطلب کے لیے آتے ہیں مقصد کے لیے نہیں آتے اب ایک پیر کے اب ہم پہجنہ نظام الدین و محبوب بے الہی رحمت اللہ علیہ کی اگر آپ بات کر لیں تو آپ کے دس لاکھ سے زیادہ مرید ہے اب جب نظر کرتے ہو تو دس بارہ مریدی سامنے آتے ہیں وہی دس بارہ مقصد کے لیے تھے باقی دس لاکھ مطلب کے لیے تھے کسی کا بھی نام نہیں تو اسی کا نام باقی رہ جاتا ہے جو مقصد والا ہوتا ہے آئیے نہ سمجھیں بات اور وہی کامیاب ہو جاتا ہے جو ضرورت والا ہوتا ہے اور وہی بہتری زندگی گزار جاتا ہے جو صحیح اور غلط پہ رہتا ہے آئیے نہ سمجھیں بات تو بات یہ ہے کہ انسان سب کچھ کر لیتا ہے مگر اپنے آپ کو کم پیچھانتا ہے ہماری خاص بات یہ ہے کہ ہم اللہ کو پیچھاننا چاہتے ہیں اللہ کے رسولوں کو پیچھاننا چاہتے ہیں اللہ کے ولیوں کو پیچھاننا چاہتے ہیں ہم پوچھتے ہیں کہ ولی کی پیچھان کیسے ہونے چاہیے بتا دو ذرا مگر کوئی یہ نہیں بتاتا کہ میری پیچھان کیسے ہوگی ذرا بتا دو اب جب تُنہے اپنے آپ کو پیچھان لیا تھا اب تجھے کسی کو پیچھاننے کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی ہاں کیوں کہا کہ پیچھان اپنے نفس کو کہ جس نے پیچھانا اپنے نفس کو اس نے پیچھانا اپنے رب کو اور رب کو پیچھانے بغیر عبادت نہیں ہو سکتی یہ کہ اس کا ایک معنی یہ نہیں ہو سکتا ہے جیسے ایک انسان ہے انسان کی جو خواہشات ہے اس کے نفس کی جو خواہشات ہے وہ تو ایک قائد قانون کے مطابق اچھی اور بری بھی ہوتی ہے رب تعالیٰ قائد قانون سکھان دی اس نے انسان کو اپنا اس کے معنی تو بہت سارے بنتے ہیں یہ ایک معنی یہ بھی بنتا ہے یہ بھی ایک حصہ ہے اس سسٹم کا جو پیچھانے کا سسٹم ہے لیکن بات صرف اتنی سی ہے اللہ نے تمہیں دنیا میں مطلب کے لیے بھیجا ہے یا مقصد کے لیے مقصد کے لیے بھیجا ہے مقصد کے لیے بھیجا ہے کتنے لوگ مقصد پہ ہیں وہی اہل سنت بل جماعت ہیں جو مقصد پر ہیں مناس صاحب اپنے آپ کو کہتے رہے ہیں یہ ان کے اپنی تسلیعے اپنا بہلاوہ ہے ان کے جو عقید ہے وہی مقصد پر ہیں اہل سنت کے جو عقائد ہے وہی مقاصد ہیں یا کیا کس طرح مقاصد پر ہیں کیا کر رہا ہوتا ہے جو جیسے نفس کی پیجانگر میں ایک کری کا یہ کتاب میں پڑھا وہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو دیکھے کہ وہ کس قدر حقید ہے اور کس قدر موتاج ہے یعنی وہ اس کے دلعکس اللہ تعالیٰ کو بھو یعنی اس کی صفات کے بھو کسی جس کو اس کے زید سے پہچانو کیونکہ یہ برکل زید ہے ہر کام یعنی یہ اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے اور ہر چیز میں یہ اسفل اس حال کی لیتا ہے تو یہ اپنی زید کو دیکھیں کہ وہ عالی سے عالی ہے ہر معاملے میں مجھ سے تو یہ بھی پہچانتا طریقہ ہے یہ جو آتے ہیں کوئی اور بھی طریقہ پہچانے ہیں بات تو یہی ہے کہ کوئی بھی چیز اپنی زید سے پہچانے جاتی ہے عام فہم طریقہ کو یہی ہے اب اس سے آگے کا طریقہ جو ہے وہ معلومات کا نہیں ہے عمل کا ہے پہلے سب سے ہر آدمی سٹیپ بائی سٹیپ چلتا ہے کپڑا لا کے پہلے کاٹتے ہو پھر سیتے ہو اور پھر سیتے بھی ترتیب وار ہو ہے نا یہ بات لیکن پہلے تو کپڑا لا کے کاٹنا درکار ہے کسی بھی لباس کے لئے تو بات یہ ہے کہ کپڑا تو آ گیا اب کاٹنا ہے اب کاٹنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو مزین کرنا ہے اس کی خرابیوں کو اس کے کان کو اس کے روٹے سیدھے ہونے کو دور کرنا ہے اب وہ کیا ہے وہ جو ہیں ہماری خسلتِ رضی اللہ اور اس کا پہلے طریقہ تو یہ ہے کہ پہلے تُو حق پر آ کوئی عمل نیک نہیں ہے علاوہ اس بات کے کہ تُو حق پر آ جائے نماز بھی تمہاری عبادت ہے نا مگر اس وقت بھی قابلِ قبول نہیں ہے جب تک تُو حق پر نہ آ جائے دیکھو جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی مخالف ہر چیز سے نفرت کرتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلا اس کا اصول تو یہ ہے کہ خلق کے ساتھ محبت نہ رکھ سلوک رکھ کس بات کی وجہ سے سلوک رکھ کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور سلوک ایسا رکھ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ اپنے لئے پسند نہیں کرتا اپنے بھائی کے لئے بھی پسند نہ کریں یہ سلوک ہے بس میں جیسی ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو کوئی غلط کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو کیا حق کی علامت یہ ہے کہ ہمیں غصہ آجے ہو اور ہم اس کو برا برا سمجھیں یا آنے سکے یہ مراد ہے تم کس بات پر اس کو برا سمجھ رہے ہو اور اپنے آپ کو کس بات پر اچھا سمجھ رہے ہو جیسے حق کی خلاف وہ کام کوئی کر رہا ہے اور ہمیں لگ رہ گیا ہے تو ہم کیا سوچیں اس کے تم اس وقت برا سمجھ سکتے ہو جب تم حق پر حصہ ہی ہو اچھا اور اگر تم اس وجہ سے سمجھ رہے ہو برا کہ میں حق پر ہوں اور یہ غلط کیوں کر رہا ہے تو پھر تو تم پکڑے گئے اس کے لئے دعا کر سکتے ہیں جیسے میں ہوں وہ ایسا یہ ہے اس کے جگہ میں ہوتا ہوں میں ہوسکتے ہیں اس سے زیادہ کرنا ہوتا ہے زیادہ کرنا ہوتا ہے میرے رب اس کو بھی ہدایت فرماتے ہیں پھر تم کسی کو بھی نہیں کہا سکتے ہیں نوازی زرداری بلاوز کوئی بھی ہمارے مخلوق ہونے کے لیانے سے اگر ہمیں ایسا مغر ملتا ہوں مخلوق آئینہ حق ہے اور تو اس میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے کسی ادارے کی برا کہہ رہے ہوتے ہیں کسی والا کوئی کسی حکومت کو کہہ رہے ہوتے ہیں یہ اندر کا اتمنان ہے خواہش اندر کی یہ ایک ایسی خواہش ہے جس کو ہم بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے اور ہم اس سے اتمنان پا رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا شیطان طاقت وار ہے ہم سے جتنی دیر تمہیں اداروں کو برا کر رہے ہو لوگوں کو برا کر رہے ہو اتنی دیر میں اللہ کا ذکر کر رہے ہو اور اس کی وحدت پر توجہ کر رہے ہو اور اس کی معرفت میں نظر میں رکھو اتنی دیر تک تو سارے کام تو ویسے ہی آسان ہو جائے تمہارے اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی ایک لڑکی سے عشق کر لیتا ہے اب اس سے رشدہ کرنا چاہتا ہے اس کے دھر والے کتنی شرطیں رکھتے ہیں کتنی شرطیں رکھتے ہیں اور تمہاری کتنی چھانبین کرتے ہیں پھر تمہاری ہر غلطی اور ہر نیکی پر نظر رکھتے ہیں کہ ذرا بھی کوپ تم اپن نیچے کرو تو رشتہ توڑیں اور اگر تم نے پسند نہیں ہو تو تم پہ ایسی شرطیں لگائیں گے جو تم پوری نہیں کر سکو یا پھر صاف انگار کر دیں گے کہ ہم تو نہیں کر سکتے سب کچھ تو ایک لڑکی کو پسند کر کے اس کے اپنے گھر میں لانے تک کی اتنی مشکلیں ہیں اور اللہ کو پسند کرو اور اللہ تک پہنچنے کے کچھ بھی نہ ہو تمہارے کو کوئی امتحان سے نہ کتنزم پڑے تم پر کوئی شرط لگو نہ ہوتی ہو یہ کیا بات ہوئی جو آپ نے سکتہ سنگایا ہے کہ تم کو پہچان تو اکثر یہ ہماری جو ہماری جو ہماری جو ہماری جو ہماری جاتی ہے کہ ایک سال اپنے سندھر لڑھر کرتا ہے سیونٹی پرسنٹ جیسے جو زیادہ کری جائے تو غلطہ ہوگی کہ زیادہ در ہمارے دو چیزیں بہائی زیادہ بہائی جاتی ہیں ایک ہماری بنیا کیوں سے آپ نے پسندی یہ برائی نہیں ہے بلکہ فطرت ہے انسان ان کو لئے زبا کرنے کا حکم دیا ہے ہاں ان کا ہے زبا کرنے کا حکم ان کو دور کرنے کا حکم نہیں ہے یہ دور ہوں گے تو پھر آ جائیں گے وہ تو کیسے زبا کردے ان کو اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ پیچھان وہ کرنا چاہتا ہے اپنی جس کو ووٹ کی بھی پیچھان نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آدمی اپنی پیچھان کرنا چاہتا ہے جس کو اپنے ہاتھ میں کاغذ کی پرچی کی بھی پیچھان نہیں ہے کہ مجھے کس کو منتخب کرنا ہے اپنا بادشاہ میں وہی تو کہہ رہا ہوں ہمارے ہیں اکثریت کون لوگ ہیں ساری پڑھے لکھیں آج سارے مولیوں نے نوازشری کو ووٹ دیا تھا نہیں دیا تھا بداو پھر ان کو یہ نہیں پیچھان خالی سارے ساتھ سہلا اب بتاؤ تو وہ خدا کا دشمن نہیں ہے وہ تو خدا کے حبیب کا دشمن ہے اور خدا اپنے دشمنوں کو معاف کرتا ہے مگر اپنے دوستوں کے دشمنوں کو معاف نہیں کرتا تو جب تم مسلمانوں کو اتنی پیچھان نہیں ہے کہ ہمارا دوست کونے اور دشمن کونے تو پھر تم اپنی پیچھان کہاں سے لیا ہوگے یہی ہے نا تو پھر کیوں کہتے ہو سلاة اللہین آلمتہ نایم وہ کہتے ہیں جو دھا مارنے والے بھی ہو سکتے صحیح وہ بھی ہے پیدا ہوگے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب تو یہ ہی ہوا نا کہ میں اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہوں اپنے رب کو بھی دھوکہ دے رہا ہوں اور اس کے سامنے کھڑا ہو کر اس کو دھوکہ دے رہا ہوں ایک کو پیٹ پیشے دیتا ہے نا انسان انسان کو پیشے دیتا ہے دھوکہ اگر انسان کو انسان کا پردہ چل جائے گی مجھے دھوکہ دے گا وہ دھوکہ کھائے گا اس سے وہ کبھی دھوکہ نہیں کھاتا تو یہ تو اس کو سامنے سے دھوکہ نہیں دیتا ہے اس کے پیچھے سے دھوکہ دیتا ہے یہ تو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا اس کو دھوکہ دے رہا ہے اس سے کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کے راستے پر چلا دے اور خود کس کے راستے پر چلا ہے سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ پہلے اپنی منافقت تو دور کرو پیچھان تو دور کی بات ہے بات کی بات ہے وہ تو پیچھان نہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اس بات کی معرفت ہی نہیں ہے کہ ہمارا رب سن رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے یا میں اپنے رب کے سامنے ہوں تو پھر بھائی جب تم کھڑے ہو کے رب کے سامنے جھڑو بولتے ہو منافقت کرتے ہو تو بھی تمہارے پر حاکم بھی ایسی مسلط کیے جائیں گے جو حرب لے کے مکر جائیں گے پس تم پہ ظلم کریں گے انہی کی ٹکڑوں کوئی ڈال بھی جائیں گے انہی کی ٹکڑوں کوئی ڈالا آیا تو بات یہ ہے کہ پہلے تو سیدھی بات یہ ہے کہ یہی سمجھنے والی بات ہے کہ ہم کہے کیا رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باست ہوئی آپ نبی معبوس ہوئے تو اس کے بارہ برس کے بعد فرائز آئے ہے نا لیکن وہ جو درمیان کا عرصہ تھا بارہ سال کا وہ معرفتِ الہی کا عرصہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران میں صحابہ اکرام کو رب کی معرفت کی شنات کرا رہے تھے پیچھان کرا رہے تھے اصلاح قلب ہو رہی تھی ان کی اصلاح روح ہو رہی تھی ان کی جب ان پر فرض آئے تو وہ کمال کو پہنچ گئے اپنے آئی نا سمجھ بات اس لیے کہ وہ وہی کہہ رہے تھے اور وہی کر رہے تھے ان کو معرفت حاصل تھی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے بارہ سال تربیت کی دی اور تربیت کون کر رہا ہے جس کو اللہ نے کہا ہے کہ نبی آپ ہماری طرف سے بھیجے رہے ہیں اور آپ ہی سرات مستقم پر رہے ہیں وہ تربیت کر رہے ہیں تو بارہ سال لگ رہے ہیں اور تمام عبادتوں میں سب سے کمال عبادت تو نماز ہی ہے جو بارہ برس کے بعد دی گئی تھی اس لیے دی گئی تھی کیونکہ مار حصول ہے عبادت کا کہ آپ کی عبادت قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ اپنے رب کو پچھان نہ لیں جب تک وہ آپ کے سامنے نہ ہو آپ کی عبادت قبول نہیں ہو سکتی اس کے سامنے ہونے سے مراد اس کی معرفت ہے جب تک آپ کو اس کی معرفت نہیں ہو جائے اب آپ کہتو مجھے تو پتا ہے میرا رب اللہ مسلمان تو یہی کہتے ہیں نا ہمیں پتا ہے ہمارا رب اللہ ہے وہ بادہ اللہ شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اسی کی عبادت کرتے ہیں ہم اس سے ہی مدد چاہتے ہیں ہم اور مدد کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راتے پہ چلا اور ان لوگ کے راتے پہ چلا جن پر تُو نے انعام کیا اور جب وہ کسی کو اس راتے پہ چلا دیتا وہ چکھنے لگتا ہے کیا رہا مجھے تو آدمیش میں ڈال دیو اور جس پہ دولت ڈال دے جس کو دنیا کی ایسا عائشہ ہی دے دے یعنی کہ اس کو فراؤن اور نملو کے راتے پہ ڈال دے وہ کہتا ہے مجھ پہ تو اللہ نے بڑا فضل کیا حاضر من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل مجھ پہ ہی ہو رہا ہے بس خالی کرم فرما دیا مجھ پہ ماشاء اللہ اس کو بہت کرم ہے ہاں اللہ نے ہاتھ پکڑا ہاں اچھا اللہ نے موسیٰ کا ہاتھ نہیں پکڑا اللہ نے عیسیٰ کا ہاتھ نہیں پکڑا بات وہی آتی ہے بات یہی آتی ہے بات یہی بات ہے کہ ہم الٹے چل رہے ہیں الٹی سمجھ رہے ہیں اور یہی ایک بات ہے کہ جو وہ کہتا ہے کہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے کہ یہ میرے ساتھ مقر کر رہے ہیں یعنی موسیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کے راتے پہ چلا اور خود کس راتے پہ چلا رہے ہیں یہ میرے ساتھ مقر کر رہے ہیں میں بھی ایک خفیہ تدبیر کر رہا ہوں ان کے ساتھ کہ ان کے دلوں کو اسی پہ تمنان دے دیا ہے میں نے یہ خفیہ تدبیر اللہ تعالی کی بڑی خطرناک ہے کہ وہ تمہیں دنیا کی محبت دنیا کی خواہش دنیا کی آزادی میں اتمنان دے دے اور تم اس میں مطمئن ہو جاؤ سب سے خطرناک اتمنان عبادت کرنے کا اتمنان ہے شیطان کو یہ اتمنان تھا جو مردود ہوا تھا میں وہی تو بتا رہوں تمہیں کہ سب سے بڑا اتمنان جو ہے سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ عبادت کا اتمنان ہے اللہ کا ذکر تمہارے دلوں کا اتمنان ہے یہی بات کر رہے ہو نا تم تو جس کو تم پیشانتے ہیں نہیں اس کا ذکر تمہارے لئے کیا اتمنان کرے گا یہ تو ان کے لئے جو اس کو پیشانتے ہیں ان کے دل کا اتمنان ہے ابھی تمہارے آگے سے روٹی اٹھا لی جائے پھر دیکھ لیں نماز میں تمہارے کیسے اتمنان ہوتی ہے تمہیں ابھی نماز پڑھ کے کسی نوکری چلی جائے تو نماز پڑھنے نہیں آئے گا کسی کو تم بتاتے ہو گئے یہ وضعیفہ پڑھنا ہے تجھے اگر وضعیفہ پڑھ لیا دوسرے تیسرے نقصان ہو گیا تو کہہ گا لے اس وضعیفہ سے نقصان ہو گیا مجھے جب سے نہیں پڑھا تھا بہت اچھا تھا یہی اتمنان ہے اس کا اسی کی بات کر رہے اتمنان کی یہی اتمنان یہ بات ان کے لئے کی گئی ہے جن کو منجیق سے آگ میں پھینکا جا رہا تھا اور وہ مطمئن تھا اس نے کہا مجھے غیر سے مزہ لینی ضرورت نہیں ہے ہاں ان کے لئے ذکر کیا گیا یہ ہاں یہ ذکر ان کے لئے کیا گیا ہے یہاں سارے اپنے اوپر لینے سے یہی کہتا ہے آرے سے کٹ رہے ہیں اور اتمنان آرے سے کٹ رہے ہیں اتمنان جب حضرت زکریہ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے ذکریہ تجھے سب سے زیادہ سکون کس بات میں تھا تجھے سو سارے اتمنان کس بات پر آیا اس نے کہا اے میرے رب آرہ چلنے پر اور میں چاہتا ہوں کہ قیامت تک مجھ پہ وہ آرہ چلتا رہے اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ جیسے عام دل میں ہمیں ابھی کہتے ہیں نماز کی وہ یعنی بتائی جاتے ہیں خوائد جیسے نماز پینشن کو دور کرتی ہے یا نماز پر میں سے بیماریاں مجھے جاتی ہیں نماز میں شفا بھی ہے اچھا نماز پڑھنے سے بے شک بیماریاں دور ہوتی ہیں مگر کون سی بیماریاں یہی تو خطرناک بات ہے کہ تمہارے یہ خیال ہے کہ جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں یعنی کہ بیمار آدمی کے اللہ نزدیک ہوتا یا اس سے دور ہوتا ہے تو پھر کم بیماریاں دور ہو رہی ہیں بیمار آدمی کے اللہ نزدیک ہوتا ہے یا دور ہوتا ہے تو پھر جب نماز پڑھ کے بیماری دور ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تو دور ہو رہا ہے نماز پڑھنے کے پاس اس سے ارے وہ تمہارے قلب اور روح کی بیماریاں ہیں جو دور ہوتی ہیں وہ دور ہونے چاہیے تمہارا قلب بیمارے کے خواہشوں کا بیمار ہے یہ تمہارا دماغ بیمارے کے حص کا بیمار ہے تمہاری روح بیمار ہے کہ اس پہ گناہوں کا مقد زنگ چڑھتا جا رہا ہے اس کو صحت آنسل ہو جائے تمہارے دل کو صحت آنسل ہو جائے اس بیماریوں سے تو وہ صحیح ہے پھر پھر نماز تمہاری بیماریاں دور کر رہی ہے پھر تم واقعی نماز پڑھ رہے ہیں کہ جسے تمہاری بیماریاں دور ہو رہی ہیں جو ظاہری ہے وہ زمنی فبائد ہے جو ظاہری ہے وہ زمنی فبائد بھی زمنیوں میں میں نہیں آتی وہ چیز ہیں ورنہ حضرت ایوب علیہ السلام پہ کیوں ڈالی گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں اتنی پریشانی ہے آپ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے ہیں کہ خدا کے راہ میں میں جتنا ستایا گیا ہوں تو نماز قبول ہونے کا کیا یہ مہم میٹر ہے کہ بھئی جو نماز قبول ہوگی جس کی اس کو بیماری نہیں آئی گی پھر تو کسی بھی مولوی کو بیمار نہیں ہونا چاہیئے تھا پھر ہم مولوی کو خوشحال ہونا چاہیئے تھا کیونکہ پھر سرکار نماز تو کوئی پابندی سے نہیں پڑھتا ہی تو پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں حضرت خواجہ مجھے چشتی رحمت اللہ علیہ آپ کو کوئی بھی وہ نہیں ہوتی تکلیف تو اس دن آپ رو رہے ہوتے تھے بیٹھے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت جب بیمار ہوتے ہیں آپ بڑا خوش رہتے ہیں اور جب آپ صحت مند ہوتے ہیں تو آپ رونے لگتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جس دن مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہ اس دن مجھے در ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں میرا رب اس سے روڑ تو نہیں کیا کوئی میں نے ایسی غلطی تو نہیں کرتے کہ رب روڑ گیا اچھا مزے کی بات یہ کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انبیاء اور اولیاء اللہ کے لئے ہیں وہ یہ اپنے اوپر لگا لیتے ہیں یہ وہ کرامت والا واقعہ اندشت کو لے لیتے ہیں وہ ان کی کرامت تھی اور یہاں سے ہاں وہ دستے غیب ہیں اللہ اپنے بندوں کو کشازہ کر دیتا ہے تو بات صرف اتنی سے یہ بہت ساری معاملے ایسے ہیں جس میں ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے میں یہ آیت دینے اب اس ذکر سے کیا مرانی ہے جس نے میرے ذکر سمتے رہا اس کے زندگی کو تکر دیا اور قیامت کی دن اس کو انڈاوٹ ہو دیا جس نے میرے ذکر سے مو پھیرا یہ یہی ہم ہی لوگ ہیں ہم ہی لوگ ہیں وہ کہ ہم اس سے دوستی اور محبت کا دعول تو کرتے ہیں مگر اس کو پیچھانتے نہیں ذکر گویا زبان کا ہلانا نہیں ہے ذکر اصل ہے رجوع توجہ الاللہ ذکر یہ ہے زبان کے ہلانے سے ذکر نہیں ہوتا آئے نا سمجھ پتے ہیں تو ہم رجوع تو کبھی کرتے ہی نہیں ہیں کیا نماز بغیر ذکر رجوع کے ہو جاتی ہے نماز کا حکم ہی ہے یہ کہ بغیر رجوع کے نہیں ہو سکتی ہے اور نماز ہو رہی ہوتی ہے تو جو اصل ہے ذکر تم اس سے مو پھیرے ہو ہو اور اس کے زمن کو لیے ہو ہو بات وہاں ہے کہ اس نے کہیں بھی پوچھنے کا حکم نہیں دیا پیچھاننے کا حکم دیا ہے کہ مجھے پیچھان ہو تمہاری پیچھان ہی تمہاری عبادت ہے اور اس کی پیچھان ہی تمہارا زندگی کا اصل مقصد ہے اور جو یہاں اندھا ہے وہ وہاں بھی اندھا ہے دیکھو اس کا کرم ذرے پر بھی ہے جس نے اقبال کرمہ پڑھ لیا اس کا اور وہ مرتے وقت تک اس پر قائم رہا عمل چاہے اس نے نہ کرا پوری طریقے سے یا عمل کرا نہ کرا اس نے لیکن وہ تحید اور رسالت پر اس وقت قائم رہا مرتے وقت تک وہ اس کو بھی بخشے گا مطلق خالد ان کا لفظ تو ہمیشہ کے لئے تو ان کے لئے ہے کہ جنہوں نے اس کو قبول ہی نہیں کرا وہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے انکار کر رہے ہیں اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو انجانے میں انکار کر رہا ہوں سارے اس وقت کفار و مشرقین جان کر ہی انکار کر رہے ہیں وہ بچے کو پیدا کرتا ہے فطرت پر اس نے ہر بچے کو دین اسلام کی فطرت پر ہی پیدا کرتا ہے وہ مگر جو اس کے سرپرست ہوتے ہیں بچہ ان کے عقائد کو جو ہے نہ قبول کرتا ہے جو اپنے ماں باپ سے اپنے آز پاس دیکھ رہا ہوتا ہے اسی محول کو وہ قبول کرتا ہے اب وہ محول مومنوں کا ہو وہ محول کافروں کا ہو اب مومنوں میں پیدا ہوا مومنوں کا محول قبول کرا تو اللہ کی خاص رحمت اس پر ہو گئی کہ اس نے پیدا ان کو وہاں کرا اب ایک ایسا بھی ہے کہ وہ کافروں میں پیدا کرتا ہے پھر وہ کافر ہی ہو جاتا ہے لیکن جب وہ اپنے سنو بلوگ پر آتا ہے وہ دنیا کو دیکھتا ہے سمجھتا ہے حق اس کے سامنے آتا ہے اور وہ اس سے پلٹتا ہے کفر سے حق کی طرف تو اس کا عجر خاص اس کو مجھتا ہے کہ اس نے کفر کو ترک کیا اور وہ حق کی طرف آ گیا اب کفر بھی کی بھی اقسام الگ الگ ہیں ایک تو ہے کفر مطلق اور وہ کفر مطلق غیر حق کی کفر ہے اور ایک ہے کفر خفی جو حقیقی کفر ہے حق اور باطل کا مقصد کیا ہے کفر اور ایمان کیا چیز ہے حق کو قبول کر لینا ایمان ہے اور حق سے مو پھیل لینا کفر ہے یہی بات ہے نا بس لیکن وہ جو حق پر ایمان لاکر بھی حق سے مو پھیلے واو یہ کفر حقیقی یہ کفر خفی ہے کیوں کہ وہ اسی گمان میں ہے کہ میں ایمان پر ہوں اور وہ اسی میں مر جاتا ہے اس سے باہر نہیں کل پاتا کیوں کہ وہ ایمان کے ہی گمان میں ہوتا ہے ایمان کی تلاش میں نہیں ہوتا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو خدا کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں مجاہدہ کرو چاکے تم فلا پاؤ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ ابھی ایمان والے فلا میں نہیں گیا کیونکہ ایمان کے بھی درجے ہیں ایمان تقلیدی اور ایمان حقیقی یعنی کہ ایمان احسانی تقلید میں تو ساری مسلمان ہیں کوئی ایسا نہیں ہے جو مسلمان نہیں ہیں کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو ایمان پر نہیں ہیں ایمان پر ہے تو مسلمان ہے نا لیکن یہ تقلیدی ایمان ہے میرا باپ مسلمان تھا میری ماں مسلمان تھی میں مسلمان ہوں دیکھا دیکھیں مسلمانیں تقلیدی ہیں جتنا اس کو بتایا گیا اتنا ہی مسلمانیں ہو اس کو بلا بیٹھا نماز پڑھنی ہے پانچ بغ رمضان میں روضہ رکھنا ہے عید والے دین عید بنا نہیں ہے آئی نا سمجھ بات عمرہ کرنا ہے حج کرنا ہے یہ اسلام ہے اس کو یہی بتایا گیا ان نے بولا ٹھیک ہے وہ یہی کرتا ہے ساری عمرہ نماز پڑھتا ہے لیکن کیا پڑھتا ہے کیوں پڑھتا ہے اور جو پڑھتا ہے وہ صحیح پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے لیکن وہ بس پڑھتا ہے لیکن اس سب کا ثواب ہے یہ نہیں کہ اس کا ثواب نہیں ہے اس سب کا ثواب ہے اس سب کی بخشش ہوگی ایمان تقلیدی فائد مند ہے ایمان تقلیدی فائد مند ہے مقصد وہ یہ کہ وہ تقلیدی بھی بخشش میں ہیں فلا میں ہیں وہ کر رہے ہیں مقصد لیکن یہ سب سے کم تر درجہ ہے اس کا مقصد مقصد کی معرفت ہے وہ اصل وہ ہے جس کے لئے تمہیں جس مقصد کے لئے بھیجا گیا وہ اصل مقصد ہے امان ایسے پڑھو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو ورنہ کم سے کم ایسے دیکھو ضرور کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے لیکن ہم دونوں طرف سے ایک میں بھی نہیں پڑھتے نہ اس میں پڑھتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں نہ اس میں پڑھتے ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے اگر یہ بھی خیال آ جائے کہ وہ دیکھ رہا ہے تو کم سے کم منافقت تو نہیں کریں گے پھر میں ایک سوال آیا ہے کہ جنات کی کیا حقیقت ہے یہ کب پیدا ہوئی ان کی حقیقت کی ان کی پیدائش کس طرح ہوئی دیکھو جنات کی حقیقت جنات کی پیدائش تو کتابوں میں موجود ہے بہت اور جنات کی حقیقت یہ ہے کہ یا معاشرین جن نے ولین سے ان نے دونوں سے خطاب کیا اور جس طرح انسان مکلف ہیں اور صاحب نفس ہیں اسی طرح جنات بھی مکلف بھی ہیں صاحب نفس بھی ہیں جزا سزاک ان پر بھی ہے احکام شریعت پر ان پر بھی لگتے ہیں ان میں کافر بھی ہیں ان میں مومن بھی ہیں ساری گروہ ان میں موجود ہیں لیکن انسان کو ان پر افضل بنایا گیا انسان ان سے افضل ہے عقل میں بھی اور علم میں بھی اور مداراج میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو جناتوں کی بھی دی دی اور ہزاروں سال اس پر ان کی حکومت رہی اور اللہ نے ان کی طرف رسول بھی بھیجے ان کی طرف نبی بھی آئے جو انہی میں سے تھے لیکن انہوں نے نہیں مانی ان کی اپنے نبیوں کو رسولوں کو جو اللہ نے بھیجے تو ان کو شہید کیا انہوں نے اور احکام کی پابندی نہیں کی سرکش ہوئے لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے پھر فیصلہ کیا اور ان پر فرشتے اتارے اور جہاں دال و قطال ہوا جس میں فرشتوں کو سم میں ایک عبلیس بھی ملا یہ بڑا عبادت گزارتا ہے اس وقت پھر یہ آسمانوں میں بھی چلا گیا انہیں عبادت بھی کری خوب کری لیکن خوبی کی بات یہ ہے کہ جو مارفت اللہ تعالیٰ کی انسانوں کو حاصل ہوئی وہ اجنہ میں نہیں تھی جناتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی آگ سے پیدا کیا تھا جس میں دھوان نہیں تھا بے دودھ آگ تھی اچھا آگ کی ایک خصلت ہے دنیا کی کائنات کی کوئی بھی چیز اپنی فطرت پر ہے اور آگ کی خصلت ہے سرکشی یہ کسی کو قبول نہیں کرتی جنات چونکہ اسی میں سے تھے اس لیے ان میں سرکشی سب سے زیادہ تھی اور انہوں نے اللہ کے حکم کو قبول نہیں کیا انسان کو خاک سے بنانے کا ایک مقصد تھا اس لیے کہ خاک میں قوت جازبہ بے حد ہے اور اس میں سرکشی نہیں ہے اور یہ آگ پر غالب ہے یہ آگ پر غالب ہے یہ بات پر غالب ہے تو اللہ تبارک بہتالہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کو خاک سے بنایا اس لیے کہ یہ تینوں انسان پر غالبہ رکھتی ہے اور سب کو اپنے اندر جذب کرتی ہے لیکن کسی کی فطرت کو قبول نہیں کرتی اس لیے جب اس کو اس سے پیدا کیا آگ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خاک سے پیدا کیا تو اس میں تینوں انسر باقی بھی ڈال دی ہے کہ اس کا خمیر پانی سے گندا سورج کے سامنے رکھا ہوا اس پر چلائی تو یہ سوک ٹھیک رہے کی طرح ہو گیا کہہ دیا نا قرآن میں اور انہیں سب عوامل کو جذب بھی کیا اس نے سب کو جذب کیا نا اپنے اندر چاروں انسر لے کر پھر یہ ٹھیک رہے کی طرح ہو گیا مقصد یہ ہے کہ سب کو اپنے اندر جذب کر لیا اور پھر اپنی اصل فطرت کو بھال کر لیا کہ کھن کھن آتی مٹی سے پیدا ہوا اچھا جہاں بھی مٹی سے پیدا ہونے کا ذکر ہے وہ آدمی کا ہے اس سے جب پیدا کیا ہے اس کو تو اللہ تبارک و تعالی نے کیونکہ اس میں قوت جذبہ بے انتہا ہے کمال کی قوت جذبہ ہے کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس سے زیادہ قوت جذبہ رکھتی ہو اس کی قوت جذبہ کی طاقت تھی ہے کہ جب اس کو امانت دی گئی تو انہیں فوراں قبول کیا یہ سی قوت جذبہ کی وجہ سے تھا کہ اس نے اس کو اپنے اندر جذب کر لیا آگ نے کیوں منع کر دیا کہ وہ ایک انسر تھا آگ قوت جذبہ نہیں رکھتی اس کی وجہ سے بجھ جاتی اپنی فطرہ چھوڑ دیتی پانی نے بھی اس لئے قبول نہیں کیا کہ وہ یکتہ تھا اکیلا تھا اور اس لئے پہاڑوں نے قبول نہیں کیا کہ وہ سخت تھے پھڑ جاتے اپنی اصل کھو دیتے تو اب رہے کون گئی تھی خاک اب چونکہ خاک نے تینوں انسر کو اپنے اندر جذب کر لیا تھا تو اس کی قوت چوتھائی گناہ ہو گئی تھی چار گناہ بڑھ گئی تھی تو اس نے اس کو اپنے اندر قبول کر لیا قصیدہ غوثیہ میں حضرت سرکار سیدنہ شیخ عبدالقادری جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا سر دریاؤں پہ ڈال دیا جائے تو وہ خوشک ہو جائیں گے اگر میرا راز میرا سر آگ پہ ڈال دیا جائے تو وہ بج جائیں گے اگر میرا راز میت پہ ڈال دیا جائے تو وہ زندہ ہو جائیں گے وہ راز کیاں ہیں وہ ایسے وہ یہی راز ہے جو ہر انسان کی فطرت میں موجود ہے وہ جس کو کہتے ہیں غلوہ عشق عشق جاز اس کے رب کی معرفت بعض عشقوں کی کلام میں دیکھنا ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو عقل ہے وہ عشق کے مکمل ہونے کے بعد جو تحفیت ہوتی ہے اس کو عقل شماعت ہے کہ یہ عقل جہاں وہ عشق سے اوپر ہے لیکن یہ عقل نہیں ہے دنیا بھی نفر اکتے ہیں بلکہ عقل وہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تم غور کو نہیں جاتے عقل والے غور کو اس کے بارے میں آپ کو کیا ہے عقل نور ہے اور وہ نور ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص بندوں کو عطا فرمائے اور یہ نور جب آتا ہے انسان کے اندر جب اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کو انسان پیچھان لیتا ہے اسی سے اس کے معرفت کی شناخت ہوتی ہے انسان کو جب یہ نور داخل ہوتا ہے تو وہ شناخت کر پاتا ہے اس معرفت سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سلوک میں جو راستہ تیہ کرتا ہے وہ عشق کے ذریعے تیہ کرتا ہے اور نتیجے میں عقل آتا ہوتی ہے عقل آتا ہوتی ہے عشق کا این اصل ہے کیونکہ این کیا ہے این ذات ہے تو عشق کا جو این ہے وہ اصل ہے اس کا شین جو ہے وہ شوق ہے اس کا یعنی کہ اس کا مقصد ہے اور اس کا قائم جو ہے قاب جو ہے اس کے مقصد میں قیام ہے یعنی کہ جس کا مقصد ذات کی معرفت حاصل کرنا ہو وہ عشق ہے یہ تو اس کا فیل ہوا تو عقل وہاں سے نتیجہ تن عطا ہوتی ہے یا وہ بھی اس کا فیل معرفتن عطا ہوتی ہے نہیں وہاں سے وہاں سے ہوتی ہے اس لئے کہتا ہے من علم ہی اللہ بے ما شا کہ ہم جس کو چاہتے ہیں جتنا علم عطا کر دیتے ہیں یہ معرفت ہے وہ معرفت ہے جس کو آپ علم لدنی کہتے ہیں اصل عقل جو ہے وہ علم لدنی ہے یہ عشق و باردہ کے چہدی آتے ہیں عقل جو ہے وہ قوت ہے اصل قوت ہے وہ وہ وہی نور ہے جس سے انبیاء نے اپنے رب کو پیچھانا ہے اور وہی نور جب اولیاء اللہ کو عطا ہوتا ہے تو ان کو معرفت حاصل ہوتی ہے پیچھانتے ہیں اسی نور سے یہ مشاہدہ کرتے ہیں اپنے رب کا اور وہ نور انبیاء میں وضیعت کیا جاتا ہے اس لئے ان کی فطرت میں مشاہدہ وضیعت ہو جاتا ہے ان کو قصف سے حاصل نہیں ہوتا دنیا جن اشار میں ہمارے جنگوں نے کہاں کہ عشق کو انہوں نے غالب کرانے اکل کو محلوب کرانے وہ اکل دنیا بھی اکل ہے رکھتا ہے وہ اکل نہیں ہے اس کا شعور ہے نفع نقصان کا اگر اس کو اکل ہوتی تو یہ نفع نقصان پر نہیں ہوتا صحیح اور غلط پر ہوتا اسی لئے انبیاء اور اولیاء صحیح اور غلط پر ہوتے ہیں نفع نقصان پر نہیں ہوتے کیونکہ عوام اس کو اکل جاتی اس لئے انہیں اکل کے ساتھ موازنک جائے عشقہ جو در ساتھ جو در جاتی سے آگے ہاں ہاں اور یہ چونکہ شعور سے رب کو پیچھاننا چاہتا ہے تو رب شعور سے نہیں پیچھانا جا سکتا کیونکہ لاتو دلکل افسار وہوالیو دلکل افسار تو شعور سے ہاتھا کرنا چاہتا ہے نا تو تیرے شعور کو تو ہاتھا ہم نے کر رکھا ہے جب انسان رب کی معرفت کے ذریعے رب کو پیچھاننا چاہتا ہے اس کے نور کے ذریعے اس کو پیچھانتا ہے تو اس کو پیچھان لیتا ہے وہ مشاہدے میں ہوتا ہے لیکن مشاہدہ بندے کی طرف سے نہیں ہوتا مشاہدہ رب کرا رہا ہوتا ہے اس کو بندہ نہیں کر رہا ہوتا سبحان اللہ ذی اسراب دی کیفیت ماں سے آتی ہے اسی لئے کہا ہے من علم اللہ بے میں جا شعور کے ذریعے عشق تک پہنچا جا سکتا ہے شعور کے ذریعے ہی عشق تک پہنچتا ہے بعد میں عقل داخل ہوتا ہے اب شعور اس کا دو حالتوں میں ہے ایک وہ حالت ہے کہ اس کو معلومات کے بعد یہ موازنہ کرتا ہے علم کے بعد کوئی موازنہ نہیں ہوتا کیونکہ علم کے بعد تو حق سامنے آتا ہے لیکن جس کو یہ علم کہتا ہے وہ معلومات ہے ساری اور اس کا نتیجہ یہ ہے اور نکلتا ہے کہ ایک کی معلومات کم ہے دوسرے کی معلومات زیادہ ہے تو وہ کم والے کو رد کرتا ہے اس سے اختلاف پیدا کرتا ہے اختلاف ہوتا ہے وہ اختلاف رکھتا ہے اس سے معلومات کی عقل ہے معلومات کی عقل ہے لیکن کسی نبی کو نبی سے اختلاف کرتے دیکھا اسی لئے نہیں کرتا کوئی نبی نبی سے اختلاف کہ وہ عقل سے تذدیق کرتا ہے اس کی اس نور سے تذدیق کرتا ہے جو اس کو دیا گیا ہوتا ہے ہمیں یہ مشکلہ موضوع ہے کہ انسان شعور سے عشق میں داخل ہوگا اس کا پروسس کیا ہوتا ہے ذکر سے داخل ہوگا میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ انسان شعور کے ذریعے معلومات دکھٹی کرتا ہے اور اس معلومات پر موازنہ کرتا ہے ہاں اس پر موازنہ کرتا ہے اور اس موازنے پر دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں یا تو وہ حق کے طرف ہو جاتا ہے یا حق سے پھر جاتا ہے حق اور باطل پر آ جائے گا لیکن حق اور باطل پر کم آتا ہے نفع نقصان پر زیادہ آ جاتا ہے یہاں پھر وہ فیل ہونے لگتا ہے یہاں اس کیاں کی قضائیں وہ کیا ہے اسی لئے کہا گیا ہے علماء سو اور علماء حق علماء سو وہ ہے جو نفع نقصان پر آ جاتا ہے اور علماء حق وہ ہے جو صحیح اور غلط پر حق اور باطل پر آ جاتا ہے فیصلہ دونوں شعور کی مطابعی کر رہے ہوتے ہیں دونوں شعور سے کر رہے ہوتے ہیں بالکل عقل سے نہیں ہو رہا ہوتا شعور سے ہو رہا ہوتا ہے عقل کا فیصلہ تو ہٹل ہوتا ہے یہ عشق نہیں ہے یہ محبت ہے کہ وہ اس طرف چلا گیا لیکن عشق میں تو منزل ابھی آگیا کہ محبت میں دو آدمی چاہیے ہوتے ہیں اور عشق میں ایک ہی چاہیے ہوتا ہے عشق میں وحدت ہے اور محبت میں کسرت ہے ہاں کیونکہ محبت چار الفاظ پر ہے میں اس کا پہلے میم ہے جس میں میں ہے اس کا آخرت ہے جس میں تو ہے بیج میں ہوب ہے تو اس کے لئے دو چاہیے کہ ایک میں ہوں اور ایک تو ہے جب محبت کرنے والا اپنے وجود کو باطل کر دیتا ہے اس کو یہ شعور ہو جاتا ہے کہ نہیں تو نہیں ہے صرف وہی ہے صرف وہی ہے تو پھر عشق ہو جاتا ہے این ہو جاتا ہے وہ اپنے ارادے کو فنا کر دیتا ہے اللہ کے بندے وہ ہیں جو اپنے اختیار اپنے رب کو سوپ دیتے ہیں مشاہدے والی کیفیت کب پہنا ہوتی ہے یا اس کے کون سا درجہ مشاہدے والی کیفیت تو ہر وقت رہتی ہے بندے میں اس کا کوئی درجہ نہیں ہوتا درجہ تو اپنے آپ بن جاتا ہے اب مشاہدہ تو ہو رہا ہے تجھے لیکن تو کر کب رہا ہے ہاں ہر جگہ نہیں نماز کی تو بات بہت دور کی بات ہے ارے تیری ذاتی مشاہدہ ہے وہ خود ہی نگاہیں چُرائے ہوئے ہیں ہاں تو جھکے تو دیکھی نہیں رہا صحیح صحیح تو باہر دیکھتا ہے وہ اندر ہے بندہ ہر وقت مشاہدے میں موجود ہے بس میوے تذبیح تو سب ہے مگر اطلاق کہاں زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں قدم قدم عبادت ہے مگر ہوش نہیں عبادت کسی خاص لفظ کو کہنے میں نہیں ہوتی دیکھیں تو انسان کا ہونہ ہی انسان کا ہونہ ہی عبادت ہے اس کے لیے دیکھو نا جب تک یہ ہے جب تک نامہ اعمال کھلا رہتا ہے نا اور ہونے پہنچان ہوں بس پسانہ اتنا ہے فرہ بے خواب حسنی کا کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو جائے اللہ اللہ ابھی تو یہ کردار ہے پھر یہ افسانہ ہو جائے گا سمیہ آپ نے اپنیس اپنیس بیان فرمائی کہ ایک جولہ چاہے دعا آپ نے شاہ سمائی گا کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ پیٹ بھرے سے کہو کہ تو بھوکا ہے تو مرد دے گا اور بھوکے سے کہو کہ تو بھوکا ہے تو مرد دے گا یہ افسوس کی ہے بلیہ یہ ہے کہ وہ حقیقت میں ہیں وہ حقیقت سے غافل ہیں تمہیں تجبی پیٹ بھی اور بھوکے تھے جی ہاں بلکل مشاہدہ یہ ہی ہے بھوک کبھی ختم دھوڑی ہوتی ہے جب تک یہ حیات ہے بھوک کب ختم ہوگی اس کی اور جو بھوک آئے وہ تو بھوک میں ہی ہے بلکل یہ نشانیاں ہیں بلکل نشانیاں آئیں گے تیس سال کی ریالت ہوگونی ملتا دس سال کی میں کم کھانا کم سونا کم بولنا اور کم لوگوں سے لنے جنہوں کے پایا میں بات یہ ہے کہ انسان کھاتا کیوں ہے پیٹ بھر کے کیا ملے گا اس کو یہ خوف میں مبتلا ہے اس لیے کھاتا ہے کہ میں مرنا جاؤں اور پھر یہ کھا کے بھی مر جاتا ہے تو پھر کیوں کھاتا ہے یہ اسی کو دہتا ہے ان میں بس خالی مرنے اور جینے کی فکر میں لگا ہوا ہے اس لیے کہا ہے نبی کریم سلسل نے کہ مر جا مر جانے سے پہلے کہ اختیاری موت اختیار کر لے ہاں تو مروا تو ہے ہی ہے تو یہ گمان ہے کہ تو کھا رہا ہے تو زندہ ہے نہیں تو خودکشی آدمی کب کرتا ہے کس بات سے وہ دنیا سے تنگ نہیں آتا دنیا کی محبت سے خودکشی کر رہا ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا سے تنگ آگیا ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے وہ دنیا سے محبت سے خودکشی کر رہا ہے وہ خدا سے تنگ آیا ہوتا ہے حرام موت اسی لیے تو ہے اس کی خدا سے تنگ آیا ہوتا ہے دنیا سے نہیں تنگ آیا جو دنیا سے تنگ آتا ہے وہ تو ولی ہوتا ہے کیوں کہا ہے کہ ولی جو ہوتا ہے وہ دنیا سے مایوس ہوتا ہے خلف سے مایوس تھوڑی ہوا ہوتا ہے اس لئے دنیا سے مو پھڑے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے نہیں لی تو بعد یہ خودکشی کرنے والا دنیا کی محبت میں خودکشی کر رہا ہوتا ہے اس لئے حرام موت مرتا ہے یہی بات ہے یہی پچھان ہے بس خالی پچھان نہیں ہے خالی رند جو مجھے سمجھتے ہیں انہیں ہوش نہیں مقصد یہ وہی سمجھ لیں کہ یہ مدوش ہوا ہے شاید انہیں شراب پی بھی ہے رند کہتے ہیں نشے والے کو جو نشے میں ہو کسی کسی بھی نشے میں ہو جو اس کو رند کہتے ہیں آئی سمجھے بات اب اس کا اطلاق کرتے ہیں ہم افیم چرس یا شراب کے نشے والے کو لیکن ایسا نہیں ہے سب سے زیادہ مدوش تو وہ ہوتے ہیں جو رب کے نشے میں ہوتے ہیں انہیں تو دنیا اور آخر نظر نہیں آ رہی ہوتی اللہ حسنہ ہے اس کا کیا انہیں دادا سکتے ہیں شراب ایک کسی مسئلہ نہیں ہے اگر کسی سے استحارہ کر رہا ہے کوئی آمن کوئی گزمہ کوئی ہاں کا جواب دیتا ہے اچھا میں چونکہ استحارہ جو ہے اعمال زنی سے ہے سمجھے نا کیا مطلب اس کا میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ استحارہ جو ہے اعمال زن ہے عمل زن ہے یہ زن کس کو کہتے ہیں ہم گمان کو ٹھیک ہے نہیں اب سب کا گمانے کی جیسا ہوگا نہیں ہوگا نا بس اسی لئے سب کے جوابیں مختلف ہوں گے ایسی صورت آ جائے کہ ایک استحارہ کسی ایک آنگل سے کرائے اس نظر ہم جائے گا اس لئے کہ اس لئے کہ بہت اچھا ایسی صورت میں اس فرق کو کیا تمہیں چاہیے گا ایسی صورت میں استحارہ کرانے والے کو خود فیصلہ کر لینا چاہیے میں وہی کہہ رہا ہوں نا میں پھر استحارہ کرانے والے کو چاہیے دونوں بدماج ہیں اب میں خود ہی اپنے فیصلہ کر دوں ایک جوڑی سے ایک جلد اکثر جو ہے وہ رب کی پہچان کا حوال ہے جب بندہ قبر میں جاتا ہے احادیث کے مطابق کچھ کے تین سواب مر رب ہوا وہاں پر فرشتوں کی یہ کی نہیں کہتا ہے کہ من الہ ہوگا من معبود ہوگا معبود ہوگا رب ہوگا اس کی کیا مطلب حکمت ہے اس لیے کہ اس کی تعریف رب سے ہے اور بندہ اس کو پہچانتا ہی رب سے ہے اپنے پالنے والے سے پہچانتا ہے اپنے معبود سے نہیں پہچانتا آئی نا سنجھ بات اور اس لیے کہ اس کو دنیا میں لایا اس کو دنیا سے لے گیا اس کو عالم رویہ میں رکھا وہاں اس کی پرورش کری ماں کے بطن میں اس کی پرورش کری باپ کی پیٹ میں اس کی پرورش کری دنیا میں اس کی پرورش کری اب آخرت میں اس کی پرورش کرے گا ہر طرف اس کے جلوے ہیں ہر طرف اس کے جلوے ہیں لیکن وہ مختلف روپ ہیں اس کے تبدیلیاں ہیں اس کے افعال کی لیکن وہ ہر تبدیل میں ہر فعل میں رب ہے لیکن ہر فعل میں معبود نہیں ہے سمال اللہ سمال اللہ سمال اللہ سمال اللہ اچھا اب یہ تمام جسے آپ نے ارشاد اچھا جب پہلی روح سے سوال ہوا تھا روحوں سے جب پہلی سوال تھا تو اپنا معبود نہیں کہا تھا کہ میں تمہارے معبود ہوں جب سوال کراتا پوچھا تھا کہ تو جب رب نے پہلی سوال وہی کراتا تو آخری سوال بھی وہی ہوگا جن ارواحوں نے وہاں قبول کر رہا ہوتا ہے وہی ارواحیں یہاں قبول کریں گی جنہوں نے وہاں قبول نہیں کر رہا تھا وہ یہاں بھی قبول نہیں کریں گے اسی لئے ان کے بارے میں رب نے فرمایا کہ یہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں اچھا جہنم کا اطلاق پیدا ہو کے مرنے کے بعد نہیں ہے یہ میرا تمہارا مسئلہ ہے یہ رب کا مسئلہ نہیں ہے اور رب نے تو جب ہی کہہ دیا تھا کہ یہ ہمیشہ رہنگے تو وہ تو ہمیشہ سے ہیں رہنگے اور ہیں ماضی حال ہے نا تو رب تو ماضی حال سے پاک ہے تو یہ ماضی اور حال کا جو سیغہ استعمال کیا ہے یہ میرے اور تمہارے لئے کیا گیا ہے ورنہ وہ خالدون کا لفظ جو ہے وہ ہمیشہ کے لئے ہے وہ جب سے یہ رب بھی ہے ان کی تخلیق ہی سی بات پر تھی ان کی تخلیق ہی سی بات پر تھی ان لوگوں کی کہ ان سے جہنم کا پیٹ بھرنا ہے نہیں تو میں نے کیا کہا کہ یہ وہی سے جہنم ہے یہاں نہیں ہے یہ وہی سے یہاں تو صرف ثابت ہوتا ہے دیکھو بغیر مرشد کے رب کی پیچان اگر ہوتی تو پھر نبی نہیں آتے اور پھر رب بھی یہ نہیں کہتا کہ سرات اللہ زینہ نمتہ علیہ اپنے نبیوں سے کیوں کہتا علیہ سرات و مستقیم مرید اور مرشد کا تعلق کس ہونا چاہتا ہے مرید اور مرشد کا تعلق اس میں بہت ہی اختلاف ہے لیکن بزرگوں نے ایک بات بڑے کمال کی کریے وہ کہتے ہیں کہ تعلیب صادق باشد مرشد کامل باشد اگر تعلیب صادق ہے تو مرشد کامل ہے نہیں تو مرشد کی کاملیت کچھ نہیں ہے اس لیے کچھ نہیں ہے کہ ابو بگر صدیق صادق تھے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل اور اکمل اور مکمل تھے لیکن ابو جہل کی نظر میں کیا تھا اور جو منافقین مکہ تھے اور مدینہ تھے ان کی نظر میں کیا تھا یہ حال آج مریدوں کا بھی ہے اور تعلیب صادق وہ ہوتا ہے جو مرشد کے پاس الہ اللہ رجوع اللہ کے لئے آتا ہے یعنی کہ مرشد کے پاس تعلیب کا آنا ایسا ہی ہے جیسے بندے کا رب کی بارگاہ میں آنا اس کی بارگاہ میں وہ کیوں آتا ہے رب کیوں یہ پہچان کرا دیں مجھے ملنہ مطلب سے تو بہت آتے اور مطلب سے یہ اللہ اللہ کا نام بھی لیتے ہیں سارے ہاں کچھ پریشان ہو کے نماز شروع کر دیتے ہیں اور کچھ پریشان ہو کے نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں کہلنے کہ اسی کا پرنسل بھوالا ہے بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ تین طرح کے لوگ ہیں ایک وہ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں ایک وہ ہیں جو اللہ کی مانتے ہیں اور ایک وہ ہیں جن کے اللہ مانتا ہے چوتھی کوئی قسم نہیں ہے دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اللہ کو نہ مانتا ہو وہ واسطہ یا بلواسطہ جتنے بھی یہ بد بنے میں ہیں یہ خدا کے دشمنی میں بنائے گئے گیا یہ سارے خدا کے محبت میں تو بنا گئے بیٹھے ہیں تو انہیں خدا سے کس کو دشمنی ہے خدا سے بات یہ نہیں ہے ان کو خدا سے دشمن نہیں ہے ان کو خدا کے دوستوں سے دشمن نہیں ہے ہماری مرضی کا نہیں ہے اپنی خواہش پر ہے نا اپنی خواہش پر ہے نا اپنی خواہش پر ہے اور اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو جس معاملے میں بھی اپنی خواہش پر ہے وہ گم رہا ہے صرف ایک بد کو ماننے میں نہیں جو جس معاملے میں بھی اپنی خواہش پر ہے وہ گم رہا ہے اگر میاں مرید جو ہے اپنے پیر کو کسی خلاف شریعت کام پر دیکھ رہا ہے اس کے دور سمجھ سے باہر ہے حکم تو یہی ہے کہ وہ وہاں پر رکھتا ہے مرید اپنے شیخ کے بارے میں کچھ بھی نہ گئے لیکن بساوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے دل میں وساویس پیدا ہونے شروع ہو جاتا ہے اور معاملات عجیب و غریب بہت وساویس پر شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ایسی حالت میں مرید کیا کرے کس طرف رہا ہے دیکھو مریدی کے تین حصے ہیں اول افالی دویم صفاتی اور تیسری ذاتی ذاتی جب تم اس کو پیچھاننے کی کوشش کرتے ہو تو اس کو اس کے احمال سے پیچھاننے کی کوشش کرتے ہو اس کے افعال سے اور فیل پر موتریز ہوتے ہو اور جب اس فیل پر موتریز ہوتے ہو تو اس کی صفات اور اس کی ذات کو مفقود کر دیتے ہو جبکہ جبکہ تم اس مقام میں جب اس کو دیکھو تو تمہیں خود پاپا کرنے کی ضرورت ہے اس پر موتریز ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے افعال میں ہو سکتا ہے فتن میں ہو اپنے امتحان میں ہو اس وقت اس پر وہ امتحان کی حالت ڈالی گئی ہو اور تم اس پر موتریز ہو کے اس سے علب ہو جاؤ تو تم اس کے ساتھی تو نہیں ہوئے تمہاری طلب صادق تو نہیں ہوئی کیوں مولانا جلالی دنوں میں فرماتے ہیں کہ اگر تیرہ مرشد اس سے کہے کہ تو شراب سے وضو کر لے تو تو کر لے اور اگر وہ کہے کہ شراب میں اپنا مسئلہ بھگو لے تو بھگو لے اور وہ کہے اس پر نماز پر تو پڑھ لے کہ تو اس راستے واقف نہیں ہے وہ اس راستے سے واقف ہے مریض کے معنی کیا ہیں ارازہ کرنے والا اور بیعت کے معنی اپنے ارازے کو بیج دینے والا یعنی کہ جس نے اپنے ارازے کو فروغ کر دیا کسی کے ہاتھوں تو پھر اس پر موتریز ہونے والا وہ کون ہے پھر سب سے پیڑا کافر تو تو ہے وہ بعد میں ہوگا حضرت شمس تبریزی کن کن حالتوں میں رہتے تھے کیا ان کی ساری حالت شرکت میں مطابق ہوتی تھی تو مولانا رومی نے کیوں نہیں اعتراض کیا کیوں پھر سرے دے پیجے پیجے ان نے کچھ دیکھ لیا تھا دیکھ نہیں لیا تھا رب کی تین حالتیں ہیں جلال جمال کمال کبھی وہ جلال میں ہوتا ہے قوموں کو تباہ کر رہا ہوتا ہے تو تم کیا کہو کہ بھائی میرے تو اسرب کو نہیں مانتا ہوں یتنے لوگوں مروا دیتا ہے کبھی وہ حالت جمال میں ہوتا ہے لوگوں پر رحم کر رہا ہوتا ہے اور تم عزبائش میں ہوتے ہو کہلنے کے اللہ ہے ان پر تو خوب نحمد کی بارش ہو رہی ہے میں پریشان ہوں میں تو اسرب کو نہیں مانتا تو تو رکھ کے کاموں سے کیا واقع ہوئی اس نے کیا کام کیا کرنا ہے تو اپنی حالت صدار اپنی حالت کو دیکھ بس خالی اسی لیے کہہ گیا ہے مرید ہونا لفظ مرید کا استعمال کیے گا یہاں اور بیعت کا لفظ استعمال کیا گیا کہ اپنے ارازے کو بیج دینے والا کسی کسی حالت میں اپنے شریف کو دیکھیں سانے اس کو حکم تو نہیں ہوا لیکن اور پیتو شراب سے ہی ہو جاتی تو کیا ہوا اپنے پیر کی نکل کر سکتا ہے وہ بھی وہی کرے بلکہ نہیں کر سکتا جب تک اس کو حکم نہ دیا جائے حضرت خواجہ عثمان حرونی کا واقعہ ہے کیا آپ مندر میں جا کھڑ ہو گئے تھے مندر میں گز گئے تھے یہ جو معاملہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کی نماز کا جو بات مولا علی تھا آپ بیٹھے رہے ہر رسطہ آلنگی آپ نے جنبش بھی ملتی تو یہ طریقہ بھی اس واقعے سے کھل بات ملتی ہے عطاق کس بات کا معرفت اور محبت کس کو کہتے ہو ان کی عبادت ہی وہ تھی جو ہو رہی تھی اصل بندگی تھی وہ جو عطاق میں تھی جس وقت محبوب کا چہرہ جب سامنے ہوتا اصل بندگی وہ ہوتی ہے لیکن یہ اس واقع سے مرشد پہ کیاس کر سکتے بلکل وہ مرشد تھی ان کے علم معرفت ہے آپ نے دیا کس کو امیت کیا ایسا معاملہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی محفل ہے جیسے اب شیخ نے نماز عدا کرنی مریض نے نہیں کی کیا وہ نماز عدا کرنے جائے گا اجازت لے گا میں نماز پرنے چلا جاؤں یا وہ بیٹھا رہے گا نہیں اجازت لے گا جانا چاہیے اگر وہ جاتا ہے اور تو یہ اس نے طریقت میں غلط کیا یا صحیح کیا اس نے غلط نہیں کرا اگر وہ اجازت لے گا جاتا ہے تو وہ جا سکتا ہے لیکن اگر نماز کا اتنا ٹائم ہے کہ اس کی قضاء نہیں ہوگی وہ عدا کر لے گا پھر بھی اس سے اٹھ کر بھی تو پھر اس پر کوئی وہ نہیں ہے یہ تو سکھی حکم بھی ہے کہ اگر کوئی ایسا آلی والا ہے کہ جس سے آپ کو سکھیقہ یا کن بھی آپ کو سکھنے کا بکم اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں نماز ہو جاؤں گا جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا تو اس سے میں محلوم ہو جاؤں گا حکم یہ ہے کہ پھر آپ جماعت کے ساتھ نماز بڑے بعد میں نماز پڑھنے نماز تو عدا ہو جائے گی اپنے وقت میں اس کی شیخ پہ تو پھر بدرجہ ہولا ہولیا آئی نا سمجھ بات اور پھر یک زمانہ صحبت باہولیا مولا علی وآلہ اگر اس کو سمجھانے وہ بات کہ اس کو نہ تو حکم تھا کہ میں یہ تو ملنا نہیں اور نہ آپ چل اللہ علیہ وسلم کا ان کو معلوم تھا کہ انہوں نے نماز پڑھ لی ہے یا نہیں پڑھ لی تو اس میں کیا ہے صلوق میں کیا ہے صلوق میں یہ بات ہے عطاعت میں ان کو تکلیف نہ دینے میں آئی نا سنجھے بات یہ کمال محبت تھی ان کی وہ اپنے محبوب کی بات بھی رد نہیں کرنا چاہے اس کو تکلیف بھی دینے نہیں چاہتے تھے اور اپنے رب کی عبادت بھی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے وہ دونوں امتحان میں تھے بہے فطرت انسانی انسان اپنی فطرت سے بھی نہیں ہٹ کر رہے یعنی دکھ ہو رہا ہے لیکن وہ اس پر ہاں عطاعت میں میں ہوں ہیں اچھو اس واقعے میں ترجیح تو سرکا سلطر کی ذات تو دیر ہو لے ترجیح مرشد کامیلی ہوتا ہے حضرت خواجہ مہینی چشتی رحمت اللہ تعالیٰ مرید بھی ہوئے پھر خلافت بھی پائی انہوں نے کا نام میرے بھی ذہن میں نہیں آرہا ہے بڑے اچھا نام تھا ان کا تو وہ بڑے فقعی تھے تو انہوں نے آنکہ ایک دن خواجہ مہینی چشتی رحمت اللہ علیہ سے عرض کی کہ حضور میں بڑے دروشری پڑھے میں نے بڑی کوشش کری لیکن مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہوتا تو کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے دیدار ہو جائے آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھتے ہو میں جی بھرکل پڑھتا ہوں انہوں نے کہا بھرکل پابندی سے پڑھتے ہو انہوں نے کہا حضرت جب سے مجھ پہ نماز فرض ہوئی ہے آج تک قضا نہیں ہوئی ہے آپ نے فرمایا یہ یہ خرابی ہے اسی وجہ دیدار نہیں ہو رہا اب اگر تمہیں دیدار کرنا ہے تو یہ چھوڑنے پڑھے گی اب بالکل الٹی بات تھی نہیں جو شریعت کے خلاف بھی ہے اب انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے کہا اگر تجھے کرنا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو جا پڑھتا رہے نماز اپنی کو اس نے کہا جی لیکن ہو جائے گا آپ نے کہا بھکل ہوگا کیوں نہیں ہوگا اس نے کہا ٹھیک ہے تو اس نے کب سے چھوڑ دی آپ نے کہا جب سے درجہ چھوڑ دے تو زہر کی بات تھی یہ کب زہر کی نہیں پڑے گا تو میں نے کہا ٹھیک ہے اب انہوں نے کہا میں کیا کروں آپ نے کہا جا آپ کو اپنے بیٹھ اور وہ چلا گیا اب لیکن جو نمازی ہوتا ہے آدمی اس کو بڑی وہ لگی بھی کہ کیا کروں کیا کروں پڑھا شوشو پنج میں اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے باقی نمازیں چھوڑ دے تو لیکن فرض تو کسی حال معاف نہیں ہے ولی ہیں ٹھیک ہے لیکن قرآن حکم دے رہا ہے فرض کا دو تو اس نے چپکے سے جا کے فرض نماز پڑھ لی چار رکھا اور آگیا ایسی اثر میں ہوا ایسی مغرب میں کر رہا اس نے جب رات کو مغرب ہوئی مکہ بعد عشاء میں وہ بھاگا اور اس نے کر کے آگیا چپچا آپ نے پوچھا مولانا صاحب کہنے گا کہنے نماز تو نہیں پڑی نا کوئی سی بھی نہیں نہیں حضرت نہیں پڑی آپ نے کہا ٹھیک ہے ہوگا دیدار ہوگا ضرور ہوگا اب وہ مہیں خان کا میں رات کو لیٹا اور اس کی آنکھ لگ گئی تو کیا دیکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریف فرمائے آپ نے فرمایا بھئی تم نے فرد و پڑیا ہماری سنت کی چھوڑ دی بس آپ نے اتنا فرمایا اور وہ ہڑ بڑا کے اٹھا ہے کہ تم روتا ہوا اور آپ کی بارگاہ میں آیا آپ نے دیکھا اس کو اور مسکرائے آپ آپ نے فرمایا فرد چھوڑ دیتا ہوتا رب بھی آتا پوچھنے کے لئے یہ پوچھتا کہ پڑا کیوں نہیں تنہیں فرد تو لوگوں نے پوچھا پھر کہ حضور یہ کیا حکمت تھی آپ نے فرمایا کہ اس کا تکبر اس کے آڑے تھا کہ میں نے آج تک کوئی نماز قضا نہیں کری وہ یعنی عبادت کا اتمنان اتمنان عبادت کا اس کے آڑے تھا آج وہ ایسا غرور ٹوٹ گیا گمان وہ جیسے بھی پڑی اس نے مقصد ہی اس کو ایک وہ تھی لیکن کیا کہ وہ بات گوئی ہے کہ عبادت کا اتمنان بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے مگر گم رہا ہوتا ہے وہ ہی اپنی اتمنان کے لئے جس پر شیطان تھا شیطان کو بھی تو اتمنان اپنی عبادت کا تھا نا اور خوبی کی بات یہ تھی کہ اس نے جتنی بھی اتمنان سے عبادت کری اس کا ایک سجدہ بھی اپنے رب کے لئے نہیں تھا اپنے مداراج کے لئے تھا اپنے سواب کے لئے تھا اپنی برطری کے لئے تھا رب کے لئے نہیں تھا کیوں؟ کہ ایک بھی سجدہ کا رب کے لئے ہوتا ہے تو رب اس کو مردود نہیں کرتا ہے اور اس کی لئے اس کو مداراج تے ہوتے رہے ہوتے رہے ہوتے رہے جب اب جب اس کا امتحان آیا تو دیکھو یہی بات ہے کہ اس پر فتنہ ڈال دیا گیا یعنی کہ امتحان میں ڈال دیا گیا اور فرمایا کہ سجدہ کر لے اس کو ہم نے ملائکہ سے کہا سجدہ کر لے آدم کو سب نے سجدہ کر لیا کیوں؟ فرشتوں نے سجدہ اس لئے کر لیا تھا کہ فرشتے اپنی خواہش کے لئے عبادت نہیں کرتے حکم کے لئے کرتے ہیں تو ان کو آدم کے لئے ہوا حکم وہ آدم کے سجدہ میں کر لیا تھا شیطان چونکہ اپنی خواہش کے لئے عبادت کر رہا تھا اپنے رب کے لئے نہیں کر رہا تھا تو اس کی خواہش نے اس کو وہاں جھکریں نہیں دیا اس لئے اس کے قلب میں تکبر آ گیا اس نے حکم کا پاس نہیں کرا اس کو سجدہ کرنے کا حکم کس کے حکم سے کر رہا تھا اللہ کو سجدہ کرنے کا حکم بھی کس کا تھا اللہ ہی کہا ہے اور آدم کو سجدہ کرنے کا حکم بھی کس کا تھا اللہ ہی کہا تھا اللہ ہی کہا تھا لیکن وہ عبادت میں خواہش بھی داخل کی آپ یہ پتہ ہے کہاں مارا گیا یہی بات ہے جہاں مریض مارا جاتا ہے یہ وہیں مارا گیا یہ تحوید افالی میں مارا گیا اس کے فعل کو نہیں سمجھ سکا جبکہ یہ ہے کہ اس کا فعل سادق ہے اس کے فعل پر فرشتوں نے اعتراض کیا کہ ہمارے رب تو اس کو پھر پیدا کرے گا انسان کو پیدا کرے گا پھر زمینیں بھیجے گا پھر یہ فضاد پہل آئے گا اچھا ان کا اندیشہ کو غلط تھا شیطان جناتوں کو کہ ان کو بھی تنہیں زمینیں بھیجا تھا پہلے اور اب پھر تو کوئی زمین بھیجنے والا ہے لیکن جب رب پر انہیں اعتراض کیا تو رب نے فرمایا کہ کیا تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو انہوں نے فوراں ہی توبہ کر لی لا علم اللہ نہ کہہ دیا علم تنہ اس لئے ان کی سزا معاف ہو گئی کہ انہوں نے فوراں نہیں اس پر رجوع کر لیا اس کم بخط نے رجوع نہیں کر رہا انہیں بھی کوئی کام کر رہا تھا مزید کی بات یہ ہے کہ توہید افعالی کو صرف انسان سمجھا باقی کوئی نہیں سمجھ سکا اس نے توہید افعالی کو سمجھ کر کمال پر پہنچ گیا یہ توہید افعالی میں جائے پہنچ گیا انفرسنا اور جس نے توہید افعالی کو سمجھ لیا وہ کامیاب ہو گیا بگاہ یہی پیدا ہوتا ہے صفحات میں بگاہ پیدا نہیں ہوتا افعال پہ ہوتا ہے بگاہ پیدا میں یہاں پہ مرید کس طرح آ کر بگاہ ماتا ہے اسی لئے تو مرید ہوتا ہے اپنی ارادے کو کیوں ترک کرتا ہے کہ اپنے فیل کو نہیں پیچھانتا اپنے فیل کو نہ سمجھنے کی وجہ سے تو اپنا ارادہ کسی اور کے تحت دیتا ہے اور پھر بھی اپنے ارادے کو رکھتا اس پر موتریز رہتا ہے پھر یہ سازق نہیں رہتا قاضب ہو جاتا ہے اور جب یہ قاضب ہو جاتا ہے تو پیر ناکس ہو جاتا ہے اس کے حق میں اس کے حق میں اس کے حق میں پیر ناکس ہو جاتا ہے یعنی کہ نقص آ جاتا ہے نقص آیا کس کی وجہ سے تحلیب کی وجہ سے وہ فیض اب نہیں پا پائے گا وہ پھر فیض نہیں پا سکے گا وہ یعنی اراد وہ فیض کو روک دیتا ہے روک دیتا ہے اراد یہ تو مردود کر دیتا ہے اراد نہیں تو کافر کر دیا گرو نانک سیکھوں گا گرو گزرائے اور یہ بابا فرید سے فیضی آفتہ ہے لیکن بابا فرید شگرگن سے نہیں حضرت بابا فرید حضرت بابا فرید کی چوتھی پشت میں تھے نہیں نہیں کوٹ پٹھن والے الگ ہیں شیخ فرید تھے وہ جو چوتھی پشت میں تھے آپ کی ان سے یہ فیضی آفتہ ہے لوگ بابا فرید سے سمجھتے ہیں اس کو نہیں فریدی سے اتار الگ ہیں وہ نشاپور میں تھے یہ پنجاب میں ہی ہوئے یہ فرید تو اس کے پاس ایک چھیلہ تھا اب چھیلہ گرو کو دیکھتا رہتا کوئی آتا دیکھتا کوئی آتا دیکھتا بڑا کھڑتا رہتا کیا کھڑتا کہ جو آتا وہ فیض پاتا اور چلا جاتا ایک دن اس نے کہا کہ گرو میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتا میں تو جا رہا ہوں اب اس نے بھلا بھئی کیوں جا رہا ہے اس نے کہا اس لیے کہ میں دس بارہ سال پہلے جیسا آیا تھا ویسے یوں اب بھی مجھے تو تس سے کچھ فیض نہیں ملا اس نے کہا ہاں یہ بات تو تیری درست ہے بالکل تو اس نے کہا بھئی تو تو گروہ ہے تو دیکھ اس نے کہا اچھا اس نے کہا اچھا ایک کام کر اس نے کہا کیا اس نے کہا جا میری کھوٹیا میں جا وہاں ایک لوہے کا ڈبا رکھاوا ہے بوٹھا گے لیا وہ گیا اس نے دیکھا تو ایک لوہے کا ڈبا رکھاوا تھا اس نے کہا کھول اسو اس نے ڈبےوں کھولا تو اس میں پتھر تھا اس نے بولا کیا ہے یہ انہیں کہا گروہ پتھر ہے یہ تو اس نے کہا اچھا چھا لے کام کر یہ لوہے کی کرپان اٹھا گے لاؤ ہو جی رہا ہے ان کے بات دناتی کیلاتی کرپان اٹھا گے لاؤ وہ اٹھا گے لیا آیا اس نے کہا پتھر کو اس پر رکھڑ اس نے پتھر کو جب اس پر رکھڑا تھا وہ سونے کی ہو گئی اس نے کہا تو سونے کی ہو گئی گروہ یہ کیا ہے اس نے کہا یہ پارس پتھر ہے لیکن اس نے کہا یہ لوہے کا ڈبے میں رکھا ہوا ہے ہر وقت کی صحبت ہے اس کی اس کے ساتھ یہ لوہے کا ڈبا سونے کا کیونہ ہوا ابھی تک اس نے کہا ہاں یہ بات تو ہے واقعی کہ ڈبا تو لوہے کا ہی ہے اور یہ ہر وقت اس میں موجود ہے تو اس نے کہا کہ گروہ یہ کیوں نہیں ہو رہا اس نے کہا دیکھ اس ڈبے میں کیا ہے کیوں نہیں ہو رہا ہے ڈبے میں کیا ایسی بات ہے اس نے جھانکے دیکھا تو اس میں ایک تیہ کپڑے کی بچھی ہوئی ہے اور اس پہ پتھر رکھا ہوا ہے تو اس نے کہا گروہ اس میں تو کپڑے کی تیہ بچھی ہوئی ہے اس نے کہا اگر یہ تیہ اس میں رہے گی تو یہ ہزار سال بھی رکھا رہے گا اس کے اندر تو یہ لوہے کا ہی رہے گا اس نے کہا ہاں اس نے کہا اس کا مطلب ہے تیرے اور میرے درمیان بھی ایک تیرے باقی ہے تو اس نے کہا گروہ وہ تیرے کونسی ہے اس نے کہا وہ تیرے دوئی کی تو مجھے کچھ اور سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو کچھ اور یہی تیرے درمیان تو دوئی کی تیرے تو رب کے ساتھ بھی ہو تو بندہ فنہ نہیں ہوتا اور جب تک فنہ نہیں ہوتا کیوں قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ہیں وہ بندے جو اپنا استیار اپنا رب کو سوم دیتے ہیں پہلے سبک تو یہی ہوتا ہے کہ اس لائے زہری کی جائے اس کو پڑھنے کے لئے کلام علیہ سے ذکری دے دو استقبار دے دو درود دے دو سبھی کچھ دے سکتے ہو پہ جس پہ وہ ذکر پہ آ جائے جس کو اس میں شوق ہو اور جس پہ وہ اللہ کی یاد میں لگ جائے آئے نا سنجبت اصل میں بات یہ ہے کہ ہم ذکر کو ہی کچھ سمجھتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے یہ تو بہت انتہا کی بات ہے اس کے لئے آئے نا سمجھنے بات امتدام تو اس کی حکم کی تعمیل اور اس کے عمل پر عمل کرے اور سب سے بڑی بات سب سے بڑی بات جو مریدوں کی سب سے بڑی جو ایک بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پیر کو چھوٹا اور بڑا سمجھنا پیر مریدوں کا اکھٹے ہونے سے بڑا نہیں ہوتا اگر شیر کے پاس ایک لاکھ بھیڑے گھٹی گھلے تو سارے شیر ہو جائیں گے وہ وہ بھیڑے رہیں گے کسرت کسی کی بزرگی کی علامت نہیں ہوتی ہے نہ لوگوں کے کسرت خدا کے قرب کے علامت ہوتی ہے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا اس لیے کہ جس نے بھی اپنے بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا وہ رسول اللہ کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تو پھر چھوٹا بڑا کون ہوا اس میں اور علم کی کمیوں زیادتی اگر تمہارا علم کسی اہل حق پر محترز ہو جائے تو وہ تو فساد ہے پھر علم کب ہے اور جس کو تو علم سمجھ رہا وہ تجھ میں آئے ہی کب ہے جب علم آ جاتا ہے تو فساد ختم ہو جاتا ہے کسی نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضور ولی کی پیشان کیا ہے آپ نے فرمایا جب خلق کو بیعب دیکھنے لگے اور جس کی نظر میں خلق عبدار ہو تو اس کی نظر میں خالق عبدار ہے پیدا کرنے والا کون ہے تو اللہ نے پیدا کیا تو اس کا مطلب عبدار پیدا کیا تیرا پیدا کرنے والا بھی تو وہی ہے تو بیپ کیسے ہو گیا تو ولی کو یہ معرفت حنسل ہو جاتی ہے آئینہ سمجھے بعد تو بات صرف یہ ہے کہ یہ سب سے سب کو سمجھنا چاہیے ہم بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئے ہمارا پیر بڑا ہے دوسرا پیر چھوٹا ہے نہیں ہم سب پیر میں ہی اپنا پیر دیکھتے ہیں ہمیں کسی بے اتراز ہی نہیں ہے جو یہ کہہ میں پیر ہوں اس میں ہم اپنا پیر دیکھتے ہیں کیوں کہ میرے پیر میں وہی صفات ہیں جو رب نے اپنے بندوں میں ذلی عطا کی ہیں اس کی ہر صفات مجھے ہر جگہ موجود نظر آتی ہے ہم تو اسی بات کے قائل ہیں پیری میں کہ جدر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے اور وہی مجھے دیدہ لفتانے والی بات کہ اپنے آپ کو اللہ اور رسول نہ بناو صرف انسانی رو پیری رو کہ جو تمہاری عطاعت کرے وہ مومن جو نہ کرے وہ کافر ایسا کچھ نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے عطاعت میں بس وہ مومن ہیں جو جہاں پر جس کے عطاعت میں وہ مومن ہیں کوئی پیر بڑا چھوٹا نہیں ہوتا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے میرا فعل مقبول ہے اور جس کو یہ گھمانے کہ میرا فعل مقبول ہے وہ مردود ہے علاوہ اس ذات کے جس کو اللہ نے کہا کہ تیرا فعل مقبول ہے وہ رب صحابہ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی آوازوں کو نیچہ رکھو دھیمہ رکھو نہیں تو تمہارے مقبول احمال برباد کر دیے جائیں گے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کا قول ہے آپ نے فرمایا کہ شیخ اپنی قوم میں یعنی کہ مریدوں میں ایسے ہے جیسے نبی اپنی امت میں یہ کسی ایک کے لئے نہیں فرمان کیوں کہ اگر کسی کو کوئی صاحبِ مجاز ہے بزرک یا پیر تو اس کی مجاز ہونا اس کی اپنی طرف سے نہیں ہے اس کی اپنی مرضی سے نہیں ہے اس کو اس نے مجاز کیا ہے جس کے بارے میں اس نے کہا کہ نبی جس کے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ ہے اس کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں تو تو اپنے آپ کو کیسے بڑا کہہ سکتے ہو گئی توحید تین طرح پر ہے ہمارے مصبت تو یہ ہے کہ جہالت کوٹ کوٹ کے بھر دیئے گئی ہے توحید ہے افالی توحید ایمانی اور توحید حالی پیر تینوں مدارج پر ہوتا ہے توحید افالی کا یہ عالم ہے کہ کافر و مومن سب برابر ہوتے ہیں یہ اب میں بات کر رہا ہوں رب کی کیونکہ الحمدللہ ہے رب العالمین کوئی گروہ ہے اس میں کونسا گروہ ہے اس میں کہ جس کا وہ رب ہے اور جس کا نہیں ہے تمام جہانوں کے لئے اب تمام جہانوں میں کیا کافر جہانوں سے بار نکل گئے یا اس کا جہان ایسا ہے جس میں کافر نہیں ہے خیالی مومن ہیں تمام جہانوں کے لئے وہ رب ہے اسی لئے رب کا سوال ہوتا ہے یہ ہے توید افالی کہ وہ رسٹ سب کو دے رہا ہے وہ نعمتیں سب کو دے رہا ہے وہ ہر چیز سب کو دے رہا ہے اور کسی سے کچھ نہیں مانگ رہا جو روزی رسٹ جو نعمتیں دے رہا ہے دنیا میں وہ اس کی شرطیں دینے میں کسی گپ پر کوئی کوئی شرط کسی پر نہیں ہے کچھ بھی کوئی اس کو سجدہ کرے تو اور تو نہ کرے تو کوئی یہ بھی کہتے کہ یہ میرے مجھے کوئی رب نہیں دے رہا پھر تو میں کوشش کر رہا ہوں لے رہا ہوں اس کو بھی منع نہیں کر رہا ہوں اس کو بھی کہہ رہا ہوں لے لے کیونکہ رب العالمین ہے وہ یہ توید افالی ہے یہی حال ایک ولی کا ہوتا ہے کہ نظر فیض میں کرم میں اس کی نظر کافر مومن کے لئے برابر ہوتی ہے وہ کسی میں تفریق نہیں کرتا اگر تفریق کرتے تو ایک بھی مسلمان نہیں ہوتا خواجہ مجھے چشتی کے عادت پہ آئی نا سنجھ بات دوسری ہے تو ہج دیں ایمانی وہ ہے ایہا کا نعبود و ایہا کا نستحین اہد نصرات المستقیم یہ توہید ایمان نہیں ہے اب نبی بھی ولی بھی اور مومن مسلمان بھی کیا دعا مانگ رہے ہیں اہد نصرات المستقیم توہید ایمان نہیں ہے یہ سب کوئی وہی طلب ہے مومن کی بھی وہی طلب ہے مسلمان کی بھی وہی طلب ہے نبی کی بھی وہی طلب ہے یہ توہید ایمانی ہیں اس میں دو گروہ ہیں ایک وہ جو ایمان طلب کر رہا ہے ایک وہ جو ایمان سے مو پھیر لیا ہے یہ دو گروہ ہو گئے ہیں اور یہاں بھی پیر کا یہی حال ہے کہ جب اس سے کوئی اللہ کا نام لینے آتا ہے اس کو دے دیتا ہے کافر کو اس کے مطابق مومن کو اس کے مطابق تیسری ہے توہید حالی جس میں حال ایک جیسا نہیں ہے کسی کا بھی وہ توہید سرات اللہ زینہ نمتہ علیہم کہ ہمیں وہ راستہ دکھا جس پر چلنے والوں پر تُو نے انعام کیا اب انعام حال پر ہے نبی کا حال جیسا ہے اس پر ویسا انعام ہے ولی کا حال جیسا ہے اس پر ویسا انعام ہے مولوی کا حال جیسا ہے اس پر ویسا انعام ہے مومن کا حال جیسا ہے اس پر ویسا انعام ہے اور کافر کا حال جیسا ہے اس پر ویسا ہے کہ غیر المغضوبی آلیں گے نیت کے ادبار سے اس کے ایمان کے حال مدالج میں اس کو الگ کر دیا اس لئے شیخ بھی مریض سادی کے طالب میں اور سادی کے قاضی میں فرق کرتا ہے تو بات یہ ہے کہ ابھی ہم ان بات پر آتے نہیں ہیں ابھی ہم پورے مریض نہیں ہوتے اور پیر پہ اعتراض شروع کر دیتے ہیں دوسرے پیروں پہ ابھی ہمیں علی بے بھی نہیں معلوم ہوتی کسی بات کی کوئی بھی پیر کسی بھی ہے کسی حال میں بھی ہے مریض پر اس کو اعتراض لازم نہیں ہے مریض پر اور نہ ہی کوئی درجہ بندی کر سکتا ہے کسی کی درجہ بندی کرنے والی ذات اوپر بیٹھی ہے یا اس کے بندے ہیں جیسے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو فرمائے کہ میرا بیٹا ہے آپ نے جس کو فرما دیا آپ نے خدبے میں بڑی پیاری بات فرمائی کہ کالے گورے کی بات نہیں ہے عجمی عربی کی بات نہیں ہے اپنے اپنے اعمال کی بات اب کوئی پیر اعمال میں کمزور ہوتا ہے کوئی طاقت لگتا ہے لیکن جو کمزور ہے وہ کس کے سامنے کھڑا ہے جو طاقت بار ہے وہ کس کے سامنے کھڑا ہے ماں باپ کو وہ اولاد پیاری ہوتی ہے جو نا فرمان ہوتی ہے فرما بردار پیارے نہیں ہوتے ان کو تو ڈاٹ تو کپٹتے رہتے ہیں ان پہ ناز ہوتا ہے یہ بھی بات ہے اور ماں باپ کو فرما بردار اولاد پہ ناز ہوتا ہے اور نا فرمان کی فکر ہوتی ہے فرما بردار کی فکر نہیں ہوتی اس پر ناز ہوتا ہے یہی حال لب کا ہے کہ اس کو اپنے فرما بردار بندوں کی جو ہے وہ محبت ہے اور نا فرمان بندوں کی فکر ہے کہ یہاں ہیں اس پر فرما برداری پہ آ جائیں یہ بس یہ فرما برداری پہ آ جائیں کہتا ہے کہ میں جس طرح تم بھاگنے والے پھرنے والے کی طلب میں ہوں اگر اس کو معلوم ہو جائے تو اس کے آزہ نکل جائے اس کے جسم سے وہ اپنے بندوں کی جس طرح طلب کرتا ہے ایک ماں اپنے بگڑے ہوئے بیٹے کو چھوڑ دیتی ہے صدرے ہوئے بیوالات کو نہیں دیکھتی لیکن بگڑے ہوئے ڈھونڈتی رہتی ہے کہاں ہیں اور وہ ستر ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے تو جو عمل میں کمزور ہے میں ایسے رب کے سامنے کے بارگاہ کی وجہ اس کو کہہ دوں کہ یہ ناکس ہے ناکس اور کامل کیا ہوتا ہے کوئی ناکس نہیں ہے کوئی کامل نہیں ہے ہر کامل بھی قبر کے لیے جب تک قبر میں اترنی جائے اپنے کاملیت کے ساتھ جب تک کامل نہیں ہے جب تک زمین پہ چل رہا ہے جب تک کچھ نہیں پتا کیا ہو جائے باہ بھولے شاہ فرماتے ہیں مٹی دا تو مٹی بنیا مٹی میں جانا کہہ دی بلے بلے اور کذی مٹی دے اتھے تک کذی کذی مٹی دے تھلے ابھی تو اپنی اوقات کیوں بھولنا ہے فرما برداری تیری اوقات بدل نہیں ہے کیا تیری اوقات تیری عاجزی بدلتی ہے اور عاجزی والا کبھی یہ نہیں کہتا کہ یہ مجھ سے کم ہے حجایت تو گنہگار سے بھی لے سکتے ہو حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ نے اتنا علم کیسے حاصل کیا آپ نے کہا جائل ہو سے اچھا کہا آپ میں بڑا کمال عذب ہے آپ نے کہا سے سیکھا آپ نے فرمایا بے عذب ہو سے انہوں نے کہا حضرت بڑی عجیب بات کری ہے آپ نے تو جائل ہو سے علم سیکھ لیا بے عذب ہو سے عذب آپ نے فرمایا جائل ہو سے علم میں اس طرح سیکھا میں نے کہ جب میں نے ان کے جہل کی وجہ سے ان کی حالت دیکھی تو میں نے توبہ کر لی اس سے اور میں نے علم حاصل کرنے میں لگ گیا اور جب میں نے بے عذبوں کی بے عذبیاں دیکھی تو میں نے ان کو ان عذبوں کو ترک کرنا شروع کر دیا تو انہوں نے کہا حضور اب تو آپ مرتبہ کمال کو پہنچ گئے ہیں کیا آپ نے اتنا علم حاصل کر لیا اتنا عذب کر لیا اتنی تصانیب کری آپ نے فرمایا یہی تو آج مجھے ملال ہے کہ میں نے سب ضائع کر رہا کہ میں بے عذبوں کی بے عذب سمجھتا رہا اور میں جائل ہوگا کمیل بات یہ ہی ہے ساری کہ عجیب ہم لوجک رکھتے ہیں میں کہتا ہوں صاحب علم وہ ہے جو اپنے آپ سے ہی نصیت حاصل کر لیا کیونکہ سارا جہل تجھ میں بھرا ہوا ہے اللہ نے انسان کو کہا کہ یہ ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے اب یہ اس کے لئے وعید بھی ہے اور اس کے لئے بشارت بھی یہ عزاز بھی ہے اس کو اور وعید بھی ہے اس کے لئے اب ان کی دو حالت ہیں ان کے ان میں دو لوگ ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو حق سے جاہل ہیں اور خلق پر ظالم ہیں وہی لوگ کسرت سے ہیں اور ایک وہ ہیں جو خلق سے جاہل ہیں اور نفس پر ظالم ہیں جو غیر سے جاہل ہیں اور نفس پر ظالم ہیں تو ان کے لئے عزاز ہے بشارت ہے اور ان کے لئے وعید ہے تو رب کی بات کو تم وعید بنا لو یا بشارت بنالو عزاز بنالو تو ہمارے ہاں بڑے بڑے اپنے آپ کو کامل کہنے والے جاہل ہیں کیونکہ لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں یہی حال ابلیس کا تھا ہمیشہ یاد رکھو اگر عبادت اور آتات تمہارے اندر یہ گمان پیدا کر رہی ہے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں تو اس کا مطلب ہے تم گمرہی پہ جا رہے ہو تم گمرہ ہو رہے ہو تمہاری یہ ریاکاری یہ ساری ریاکار ہو تم تم گمرہ ہو گئے ہو مزید کی بات یہی ہے کہ خلق میں رہ کر تم خالق سے ملے رہو وہ کسی شاعر کا شعر ہے وہ کہتا ہے تفاں کو لے لے آغوش میں ہمت نہیں ہارا کرتے جب ڈوبنا مقصد ہوتا ہے ساحل سے کنارہ کرتے دنیا میں رہتے ہوئے اے دل دنیا سے کنارہ کرتے ہیں جینا تو انہی کا جینا ہے جو نفس کو مارا کرتے ہیں کہیں سر کٹا کہیں دار لگی کہیں خال کچائی جاتی ہے جو عاشق سادق ہوتے ہیں ہر بات گوارہ کرتے ہیں کوئی کسی سے بہتر نہیں ہے کوئی کسی سے بتر نہیں ہے جس کو وہ کہہ بہتر ہے وہ بہتر ہے بس جس کو وہ کہہ بہتر ہے وہ بہتر ہے بس باقی میں تم فیصلہ کرنے والے نہیں ہو سکتے کوئی بھی فیصلہ بتر اور بہتری کا اور کم تری کا ہو سکتا ہے میں لوگ سامنے بڑا بہتر ہوں لیکن میری جلوت بلکہ خراب ہو تو میری خلوت کو کون دیکھنے والا ہے اور جلوت میں بڑا پارساؤں میں میری آنکھ مجمع کوئی نہیں دیکھتی لیکن میرا جواں مجمع میں ہوتا ہے تم اس سے بڑا منافق کون ہوا میں ہوں فقیر نظر مال پہ رہتی ہے کہ دماغ مال پہ پھسا رہتا ہے لیکن زبان سے فقیر ہوں کہ یہاں سے بھی مال لاؤں ہاں سے بھی مال لاؤں کیا خدا کے نام پہ لاؤں رسول کے نام پہ لاؤں دین کے نام پہ لاؤں لاؤں مال خواہدہ مجھے چوشتی ماؤں فرید کے پاس کونسا مال تھا کیونکہ وہ فقیر تھے وہ فقیر تھے اللہ کے فقیر تھے تو انہیں مال کے دور نہیں تھی میاں صاحب فرما دیتے موسیقی موسیقی